بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہمی ریسلی ویلکم ٹویوٹیوب چینل نووالوڈجر کیسا آپ سب لوگ آپ کہہ رہے ہوں گے انتے سلامنوں کی موت پہی ان کی موت پہی کہ اس کا سلام کیسا ہو گیا میرا فون آج سے چھوٹ گیا تھا اچھا اس کی آج ہم نے نیو نووال سٹارٹ کرنا جب نے دماغ ہی لگیا دیکھو کوشوی گلبت کیتے بگر سدھو نووال سٹارٹ ہاں جی نووالوڈجر سٹارٹ کرنا ہے تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل نووالوڈجر کو سبسکرائب نہیں کہا تھا سبسکرائب کرلو اور ساتھ میں بل آئیکن ریپریس کرلے تاکہ حیرانے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھول لیں اپنا پر پور رسپونس دیا کریں آئیں نووال کی طرف چلتے ہیں اس کی حصی کو اقتم بریک لگے کان کے اوپر اٹسا بالپن نکال کر کھولا بند گیا پھر اسی سے سرک ہو جانے لگی کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر اقتم سائی سنجید کی گروپ کو ہلا آگئی اس نے آنکھ سے سامنے اشارہ کیا بلائک مارگلہ سے ٹیکل گیا ارمغان ہرجازی اسیم سلسل گھونے میں مصروف تھا سب کی مون سے بڑا معنی خیز اوہ نکلا پھر سب اقتم کھلکلا کرنس دی ان حضرت کو کوئی خاص پرابلم ہے زنینہ نے اپنی گول گول آنکھیں مٹکائیں نیرہ بلال نے کندھے اچھ گئے بالپین دوبارہ کان کے اوپر ارسا اوکے گرلز ہم تو چلے تم ذرا اس ارمگان حجازی کو سمجھو یہ چھچوری ارکتے میں سخت ناپسند ہے اس نے شولڈر پیک کو دوسرے کندھے پر منتقل کیا اٹھ کھڑی ہوئی جا کدھر رہی ہو ارما کو فکر ہوئی کہیں نہیں بس سرا لائبریری تک ٹیٹ کے لئے کچھ کتابیں چاہیئیں نیرہ آج مجھے ڈراب کر دینا گاڑی خراب ہے اور دھکے کھانے کی حمد ہرگی سرگز نہیں ہے زنیرہ نے کوئی چوتھی مرد پتا کید کی نیرہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور لائبریری کی سن پڑ گی اور نیرہ کے جاتے ہی زنیرہ تنتناتی ہوئی ارمگان حجازی کے سر جاہاں کھڑی ہوئی جو کہ اب اداستی شکل بنائے گاڑے کا لاغ کھولنے لگے تھے ایکسکیوز می سر کلافت وقت اس نے بڑی عزت کا مظاہرہ کیا جی وہ چونکر مرے اس تجابی نظروں سے سے دیکھا سر ایک سولہ سترہ سالہ ٹینیجر کو تو یہ حرکتیں سوٹ کرتی ہیں لیکن آپ جیسے لوگ اگر اس طرح اوچھی حرکتیں کرنا شروع کر دے تو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا وہ بلہ تمہید شروع ہوگی ایک لمحے کو اور مگان حجازی شمیندہ ہوئے لیکن اگلی پلبہ نورول ہوگی دیکھئے زنیرہ کمال وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوگے میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں یہ واقعی انتہائی اوچھی حرکت ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ بلکل گہر اختیاری فیل ہے مجھے خود پر کابون نہیں رہتا جیسے ہپنوٹائز ہو جاتا اور پلیز آپ مجھے منع منت کیجئے گا پلیز وہ کاری میں بیٹھ کے زنیرہ حیرہ سے نے دیکھتی رہی حتیٰ کہ ارما نے آکری سے زوردار دھپ ماری سر جا چکے آہاں وہ چونکی اور یوں ہی گمسم سی ارما کے ساتھ چل پڑی روک لائر بریڈی کی سیم تھا آخر باپا جانی الیکشن لنے کی ضرورت ہی کیا ہے ہاں بالوں میں تیری سے برش چلاتے وہ اس نے ٹریسنگ ٹیبل کے آئینے سے پاپا کو دیکھا ملال احمد کے ہونڈا پر مسکرہ ہٹ پھیلی ضرورت ہے نامائی چائل اور اب تو فیملی بیکگراؤنڈ کے ورہ سے بھی مجھے الیکشن لننا پڑتا ارے میں نے ہار مالی تو چچا کریم کا خاندان سمجھے گا میں کمزور پڑ گیا ہوں سو پوزیشن بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے انہوں نے دھیرت سے سمجھا ہے پاپا جانی اس نے لپسٹیک کی ہلکی سی تہہ ہونٹوں پر جمعائی آئینے میں اپنا تنقیدی جائز علیہ اور شرلر بیکگ اٹھا کر دروازے کی سندھ بڑھ گئی پھر جیسے کچھ یاد آنے پر پلٹ آئی بلال احمد اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے تھے اس کے یوں پلٹ آنے پر سر اٹھایا آپ ارمگان حجازی کو جانتے ہیں پاپا ہاں وہ جو لیکچرر ہیں بے وقت کے سوال نے نیچوں کہا تھا پاپا اصل میں وہ شخص سیرے سے لیکچر دیکھتا ہی نہیں یقین کہنے پاپا جانی انتہائی عجیب شخص ہے آئی تنک پاپا ادھر پاکستان میں لوگ آتے ہیں اور اپنے مقام کی پہچان بھول گئے ہیں نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے آج بھی جس قدر عزت و احترام ہمارے ہیں اور کہیں نہیں ہاں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں اور اس کی یہی وجہ ہوتے ہیں کہ ان کی تربیت میں کچھ خامی رہ جاتی ہے کوئی کمی کوئی احساس سے کم تری اور پھر بعض اوقات یہ سب نہ بھی ہو تو بس لا شعوری طور پر یا کبھی کبھی شعوری طور پر انسان کیا ہے کون جانے وہ جیسے الہستے چونکے پھر سر چھٹا کر اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے نیرہ نے کچھ عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھا کبھی کبھی پاپا اسے بڑے پوری اسرار سے لگنے لگتے ہیں اپنی باتوں سے اپنی ایکٹیویٹی سے لیکن کیوں یہ وہ سمجھ نہ پائی تھی اسے زنینہ کمال کو پک کر کے ارمہ کی طرف پہنچنا تھا فرینڈز کی ایتنگ تھی آج لاسٹ فیکنٹ تھا طیب حمدانی بھی آرہا تھا اس لئے کچھ زیادہ احتمام سے تیار ہوئی تھی زنینہ نے اسے دیکھتے تاریفی انداز میں ہونٹ سکوڑے خوش نصیب ہے طیب حمدانی جس کے لئے اس قدر احتمام ہوتا ہے وہ ہنزی تھی وہ بولی کچھ نہیں بس مسکرانے پر اقتفاق کیا اچھا شادی کب کر رہے ہو تم لوگ زنینہ کے پاس گینے چینے ٹاپک ہو جئے تھے گفتگو کیلئے اس میں اسے شادی کا موضوع پسند دیدا تھا آئی ڈونٹ نو لیکن میرا خیال ہے زنین پاپا اس بات کو کبھی پسند نہیں کریں گے میں طیب حمدانی سے شادی کروں اس نے لاب پروائی سے شادی ہو چکایا تھے تو کیا تم سرینڈر کر دو گی زنینہ نے حیر سے دیکھا شاید دیکھو زونی ڈیر طیب حمدانی مجھے اچھا لگتا ہے میں اس سے ملتی ہوں لیکن مجھے شاید اس سے محبت نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو بھی یقین اس سے ملنے کو بے چین رہا کرتی دن کی نہ کرتی یا شاید پھر میرے ذہن میں ان سب باتوں کے لئے لفظ یہ چھوڑ پا نہیں آتا ہے لیکن مجھے یہ بھی پتہ کہ یہ بھمدانی سے میری شادی نہ ہوئی تو کوئی ایسی خاص بات نہ ہوگی شاید مجھے دکھ بھی نہ ہو اس کے باوجود وہ ایک دم کھل کھلا کر ہنستی میں اس سے ملنے کے لئے خاص احتمام کرتی ہوں اس کی پسند کے کپڑے پہن کر اس کے ساتھ چائنیز جانا بھی اچھا لگتا ہے جب وہ گٹار پر تم سا حسین کوئی نہیں کہتا ہے تو مجھے اس کے حساسات اپنے دل پر محسوس ہوتے ہیں یہ جو محبت ہے میں کری نہیں سکتی اور یا جب تک محبت نہیں ہوگی شادی بھی نہیں ہوگی دنیا میں سے چور بھی کرنٹ آفیرز ہیں جن پر دسکشن ہو سکتی جیسے ارمگان حجازی بس اچانک اس کے موہ سے نکلا تھا اور اس کی ورش شاید یہ تھی کہ وہ داکری دروارے سے اندر آ کر ارمہ کے پاپا سے گرم جوشی سے مسافہ کر رہا تھا اور ٹیرس پر جھوکی نیرہ بلال اچانک نظر پر جانے پھر اس کا نام لے گئی کیا؟ ارمہ نے ہیرس اس کو دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو ہاں نا وہ دیکھو اس نے انگلی سے اشارہ کیا زنینہ اور ارمہ تو آدھی آدھی ریلنگ پر لٹک گئے یہ یہاں کیسے؟ زنینہ بڑھ بڑھائی تم نے تو کوئی گڑھ بڑھ نہیں کی کوئی فلمی سینہ رینج کرنے کے لئے ارمہ نے اسے کھورا اس قسم کے چھچوڑے لوگوں سے مجھے سخت نفرت ہے جن کا کام ہی بس لڑکیوں کو دیکھنا ہوتا ہے اور یہ طیب کہاں رہ گیا اور شیلہ لوگ کدھر ہیں اس نے موضوع گفتگو تب دل کرنے کی گھر سے درود و نظر دوڑائی نیچے یہ چلو چلتے ارمہ نے سینہوں کی جانبی قدم بڑھائی سنو نیچے اس سے سامنا تو نہیں ہوگا نا نہیں رہنے جیسے تسلی جائے نہیں تو کیوں ارمہ پلٹی بس یوں ہی نہیں بس یوں ہی ہس پیارت اس نے کنتے ہوشکا ہے پھر طیب ہمدانی کے قربت میں اپنا تقریبا ارمگان حجازی کو بھولی گئی تھی شاید اگلے چند دی میں بھولی رہتی کہ یونیورسٹی میں شٹی آتی لیکن ڈیڈی نے چانے کہ ارمگان حجازی کا ذکر شیر دی اور وہ بھی ناشتے کی ٹیبل پر وہ جو چند دی سے سالائٹ پر مار ملیٹ لگا رہی تھی سر اٹھا کر حیرس سے بلال احمد کو دیکھنے لگی میں انہوں تو پانیس ورکے پڑھ رہے کہ بھی حالتکہ نہیں دی سمجھ نہیں آئی آپ نے جواب نہیں دیا اسے خاموش با کر انہیں دوبارہ پوچھا اس نے ہاتھ میں پکڑا سلائس پلیٹ میں رکھ دیا اور قدر توقف سے بولی آپ کیس پوائنٹ آف یو سے پوچھ رہے ہیں میری پرسنل رائے اچھی نہیں ہے ان کے بارے میں اس نے سابگوئی کا مظاہرہ کیا بلال احمد مسکرائے اس نے تمہیں پرپوس کیا بہت دھیرے سے کہا وہ اچھلی پڑی کیا کہہ رہے ہیں ڈیڈ آپ ارمغان حجازی او نو ڈیڈ بلکل نہیں وہ کرسی تھا کھیل کر اٹھ کھڑی بھی سوچنے میں کوئی حرص نہیں ہے بیٹا ارمغان حجازی اچھا لڑکا ہے بیل ایڈوکیٹیڈ ہے فیملی بھی اچھی ہے میرے خیال میں تمہیں اس کے ساتھ خوش رہو گی آگے تمہاری مرزی وہ بات کتم کر کے جوس پینے لگے وہ کچھ نہ سمجھ انہیں کی کیفت میں کھڑی گھیری اپنے کمرے تک آئی اور آدھے ہی زنینہ کو فون کھڑکا دیا وہ بھی اچھلی تھی سارے ارمغانے پرپوس کر ڈالا تمہیں وہ فنٹیسٹک وہ بہت بر جوش ہو رہی تھی کیا فنٹیسٹک وہ بگڑی ارے اتنا زبردست بندہ اور تم کتنا بن رہی ہو سچ بتاؤ دل میں لڈو تنہیں پھوٹ رہے اور نیرہ ڈالنگ کیسی اچھی خبر دی تم نے پتہ بچھلے چار دن سے میں کتنی ٹینسٹی کہ ماما اس پار جو انگلینڈ ٹرپ سے واپسی پر فروزے کا نیکلس لائی تھی وہ کب پہنوں اوہ بند کرو فون مجھے بھی بزار جانے میچنگ سوٹ کے لیے بائی دوئے فروزے کے ساتھ اگر میرون کلر کی ساری پہنوں تو کیسا رہے گا مرو تم اس وقت سارے بزار بند ہے اس نے جل کر فون بند کر دیا دنیا نینا سے حسلہ جواب نہ پا کر اس نے ارمہ سے بات کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور ٹہل ٹہل کر سوچنے کی کیا کر ڈیڈی کو کیا جواب دے اور وہ طیب حمدانی ارمہ کو فوراں طیب کا خیال ہے آئی ڈونٹ نو اس نے بے بیسی سے کندے ہو چکا ہے میں نے اس ساری رات کو اور کیا طیب حمدانی کے بارے میں سوچا ارمہ گان حجازی کے پر میں سوچا لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کا پڑھ رہا ہے ایک جس ہی رہا مجھے طیب حمدانی سے محبت ہے اور نہ ارمہ گان حجازی سے اور ڈیڈی جس کے ساتھ چاہے میری شادی کرتے مجھوں کے خاص فرق نہیں پڑے گا ایکچھلی ارمہ مرد شادی کے بعد شہری ہوتا کوئی محبوب وغیرہ نہیں اس لئے شادی چاہے ارینج ہو یا لوف کچھ عرصے بعد ایک سی ہو جاتی ہے وہی گلے شکوے وہی ناراض کیا سو کیا فرق پڑتا اگر طیب حمدانی ہو یا ارمہ گان حجازی یا کوئی بھی ای بی سی وہ فیصلہ کر کے بہت پنتمین تھی لیکن نیرہ ڈیور طیب حمدانی سیریز سے تمہار لی ارمہ کو بس طیب حمدانی کی فکر کھایا جاری تھی اچھا میں خود بات کروں گی اس نے اس نے کچھ سوچ کر تم سیلفش ہو رہی یا نیرہ بلال ارمہ نے پھر کہا تو اٹھ کر چلی آئے اب کیا ساری فکریں پالنے کی ذمہ داری اس کی تھی اگر طیب حمدانی اس کے بارے میں اور طرح سے سوچتے تو وہ کیا کر سکتی تھی اس نے طیب حمدانی سے بات کرنے کے رادہ ترک کر دے لیکن اس کا فون آگیا اصل میں تم جیسی ہائی سو سارٹیک لڑیوں کی ہوبی یا نیرہ بلال وہ سخت ایش میں تھا تم خود جب چاہو کسی سے محبت کر سکتی جب چاہے محبت سے منکر ہو سکتی تمہارے لیے صرف جسٹ فور انجوائیمنٹ ہوتی ہے لیکن کسی کی پوری زنگی تباہ ہو سکتی ہے نیرہ بلال پوری زندگی اور ہاں تم یہ مت سمجھنا کہ مجھے تم سے نہیں پل کہ تمہاری دولت سے دلچسپی تھی کھٹاک سے پون بند ہو گیا تھا نیرہ نے کچھ لمحے اس کی بات پر گوڑ کے پر بھول گئی اس نے فیصلے کا اگر ڈیڈی کو دے دیا تھا اور وہ یقین ہے نہیں اس کے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتے تھے ہاتھ دو گوڑی دماغوں بھی لی ہے کدھی کسی دن آل کدھی کسی دن آل تو کیا تم فائنل نہیں کرو گی زنین زنینہ نے سنہری ویڈنگ کارڈ کو اولد پرٹ کرتے ہوئے پوچھا اگر ارمگان صاحب فرمائیں گے تو فائنل بھی ہو جائے گا بعد میں اور اگر نہیں تو پھر پلاننگ تو ہے ہی ہم لوگ شادی کے بعد ورلڈ ٹور پر جا رہے ہیں ڈیڈی نے ساری انرینجمنٹس کیوں ہاو نائس زنینہ مجھے تو خبر ہی ناتی کہ ارمگان مجھے اتنا چاہتے ہیں بلیو می ان چند دنوں میں بلکل ہی بدل گئے میرے محصوصات کے حالات ایک دم عجیب ہو بدل گئے شاید میں بھی ان سے محبت کرنے لگی ہوں زنینہ نے بہت اوری سے دیکھا اس کی سیاہ آنکھیں جگ مگا آ رہی تھی چلو چند دن آجی بدل گئی شاید نہیں یقین زنینہ نے اسے ساتھ لپٹا لیا تمہارے چہرے اور آنکھوں کا رنگ بھی تو بدل گیا ایسی خوشی تو طیب ہم دانی سے ملتا بھی نہیں ہوتی تھی تمہارے چہرے پر جیسے ارمگان حجازی کے محص تصور سے بیسے سچ پتاؤ ارمگان حجازی بھی تم سے بے بنا محبت کرنے سچ ہے سچی محبت ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے ارمگان حجازی مستقل مزاجی سے ڈٹے رہے اور بلاخر تمہیں پا لیا ورنہ بچارے کیسے پاگل ہوئے پھر رہے تھے اپنے رتبے اپنے ہوتے کا کیال کے بغیر زنینہ بیٹے دن تو ہر آ رہی تھی یہ رکھیں ہونٹا پر مسکرہ ہٹ تھی بڑی جاندار اور دل فریب مسکرہ ہٹ زنینہ اور ارمہ نے ساری کلاس فیلوز کو کٹھا کر لیا تھا شام سامنے جو دھولک رکھ کر بیٹھی تھی تو پھر بس پہنچال ہی آ جاتا بوہ چائے بوہ کولڈرنگ بوہ سینڈویچ پلیس بوہ پانی کا کلاس اور بختیاب بوہ بیچاری گھنچہ کر بانی سب کی فرمائشیں پوری کرتی سا ساتھ نسیہ کٹوں کا پٹارہ کھولا رہا تھا گلاب پھارنے کے بعد ایک ساتھ ایک دم تھنڈا پانی مت پی ہو آواز بند ہو جائے گی اور اتنا چلاؤں مت دو ہاتھ پرے کہ مردے جاگ جائیں گے اور کہیں باراتی پرن کر یہاں دعوت اڑا رہے ہوں بوہ درائیں تو مت وہ ایک ساتھ چلاتی توبہ ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی چل پڑتی پھر چینی نے بھی کہا تھا تھوڑ دیر بعد پھران موجود ہوتی سن نیرہ تھوڑی سی روایتی دلوں والی شرم ہی اپنا لو اب کے روح لڑکیوں کے ساتھ گانتی بچاتی نیرہ کی طرف ہوا بٹ وائب ہوا گانا بچانا میرا حق ہے وہ مسکرہت دبائے کہتی اے لوگ کسی لڑکی نے اپنی شادی پر خود سے بھی گانا بچانا کیا لوگ کیا کہیں کہ اتنے شوق شادی کا گصہ روچ پر جا پہنچتا ہاں تو ہے نا کیوں آپ کو نہیں تھا نیرہ نے چھیڑا تو بوہ شر مانگی اے ہٹو انہوں نے اپنا پاندان کھڑاک سے بند گیا اور دھولک اپنی طرف کس گئے تم نے سارے کام تو سی لئے بس دھولک پیٹنا نہ آئے اور پھر جو انہوں نے دھولک پچائی تو سب ہی کائل ہو گیا اور پھر باقی کے سارے دن دھولک پچانا بھی بوہ کے پرائز میں شامل کر دیا گیا نیرہ نیرہ ارمگان صاحب is on the line سو امیہ نے باتروم کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اترا دی وہ جلی سے مو پر پانی کے چیٹے مارتی باہر نکلائے لگتا ہے ایک دن کا بھی سبر نہیں سو امیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکراتی پھر اس نے فون لیتے سو امیہ شوک نظروں سے دیکھتی باہر چلے گی ہیلو اس نے اپنی ازلی شوکی کا مظاہرہ کیا ہیلو درستیاتی گھمبیر آواز میں جانے کیا تھا کہ اسی بولڈ لڑکی ایک دم خاموش ہو گی کیسی ہو ٹھیک کافی دیر توقف کے بعد وہ بولی کیا ہوا ارمگان نے محسوس کیا تھا کچھ نہیں آپ اور پھر اس کی ہنسی نکل گی بے ساختہ اس کے موہ سے آپ نکلا تھا اب کیا ہوا آواز کی گھمبیٹا برقرار تھی کچھ نہیں وہ ہنسی روک کر بولی آپ کے وہ زور سے ہنسے تھے کیا ہوا نیرہ حیران ہوئی کچھ نہیں اسی کے لحظے میں کہہ کر فون بند کر دی اس نے فون کا گھرا اور پھر زور سے ہنس تھی اے فون ہنسا تھے کچھ تکوچھ نہیں کر رہا ناستہ کتا سی اوہ اللہ روحی کے بلکل بھر ڈالو گی مجھے اس نے دہائی دی شرم جو بے شرم اس نے گھر کر مہندی لگ رہے تمہیں اور دیکھو کس قدر خوبصوری ڈیزائن ہے خاص طور پر تمہارے لیے ابھی تک میں نے اس سٹائل کسی اور کی نہیں بنایا تم ہو کے نخرے کیے جا رہی ہو پٹیار یہ سارے ہاتھ بازو پیر اوف تم مجھے کیا بنا رہی ہو گزشتہ چار گھنٹے سے وہ اس طرح پیٹی تو روحی نے مہندی لگانے کا سارا فن جیسے نہیں آزمائیا تھا اس قدر باریکی سے مہندی کا ڈیزائن بنائی تھی کہ میں سلسل چار گھنٹوں کے بعد بھی ایک بازو رہ گیا تھا اچھا سنو روحی میں یہاں لیٹ جاتی ہوں تم بناتی رو پلیز میں بہت تھک شام کا اتنا لمبا فنکشن اٹین کی ابھی کل کا سارا دن پلیز وہ واقعی تھکن سے بے حال ہو رہی تھی اچھا لیٹ جاؤ روحی کو اس پر ترس آ گیا وہ شکر کرتی لیٹ کی اور ابھی کالپن اس نے آنکھ ہی بند کی تھی کہ یوں لگا جو سے پنجرے کا دروازہ کھول گیا وہ سب کی سب ڈھولک اٹھائے چلی آ رہی تھی او میرے خدا اس نے پل کے زور سے میچ لی یہ وقت نہیں ہے سونے کا وہ سب بے اکواس چلائیں فٹ گوڑ سکھ چلے رو مجھے کچھ در سو لینے دو پلیز اس نے بے بسی سے انہیں دیکھا ہرگز نہیں ڈھولک پروگرام یہی ہوگا اور آج تو بوہ جی کا لڈی پروگرام ہے زنیرہ نے گویا بڑی اہم خبر سنائی وہ اپنے آپ کو ڈھیلہ چھوٹ کر لیٹ کی بوہ جی چار مٹھائے لیے آپ راج مانوی اور پھر وہ شور مچا کے ساری نیند وڑن چھو ہوگی صبح پانچ پجے کے قریب اٹھی تھی اور تب ہی دو گھنٹوں کے لیے اس نے سو لیا تھا اس کے بارے سی بیوٹی پولر جانا اور حسین لگنے کے لیے اس کا فریش ہونا ضروری تھا سو سب میں سے کم از کم دو گھنٹوں کے لیے کچھ نہیں کہا تھا اچھا جی میں نے جب پہلی بار آپ کو دیکھا نیرہ میرے دل نے کہا یہی ہے بلیو می نیرہ بلال میرے دل نے پہلی بار آپ کو دیکھ کر دھڑکنا سیکھا ای نو آپ کے باتیں بڑی چیپ سی معلوم ہوں گی لیکن حقیقت یہی ہے میں اپنا رتبہ اپنا مقام سب کچھ بھلا بیٹھا اور اگر نیرہ بلال تمہیں انکار کر دیتے تو سچ مچ میں کچھ نہ کچھ کر بیٹھتا حیرت اور ہی نہیں سب سن کر اصل میں تیس سال کا ہونے کے باوجود میرے دل تمہارے معاملے میں کسی نو عمر لٹکے سے کم نہیں اس کا ہاتھ تھام کر ارمگان حجازی نے مہر سبت کی وہ قسم سا کر رہ گی اصل میں زندگی زندگی بینا محبت کی کچھ نہیں جیسے یہ خوبصورت ہاتھ جیسے یہ مد بھری آنکھیں جیسے یہ سبی چاہ رہا تم کتی خوبصورت نیرہ میرے دل سے پوچھو لہجے میں گمبیرتا اترائی اس نے ایک دم اپنا ہاتھ کینسلے کیا ہوا؟ ارمگان جیسے کسی تلسہ میں تھے کچھ نہیں اس نے سر لائے کچھ نہیں ارمگان نے زیرے لب دہرار پھر دونوں ہنس پڑے چلو ایک اتیا کوشن نہیں تو میں بڑی تانگا آگئی اگلے دن وہ ہنیمون پر چلے گئے تھے پاکستان کے شمالی علاقاتات کے بعد انہیں آگے کا سفر کرنا تھا لیکن جبکہ نیرہ کو ساری دنیا یہی سمتی لگ رہی تھی یہی رہتے ہیں مان اس نے بلو سکاف کردن کہ کتلا پیٹتے ہوئے ہتھیلیاں آپس میں لگی دیکھتی دیکھتے بادل روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگے ہاؤ کیوٹ وہ خوشی چللائی اور ہتھیلی پھلا کر روئی کے گالوں کو قید کرنے کی کوشش کرنے لگی اس کی ناک سرکھ ہو رہی تھی ارمگان حجازی نے اسے بڑی دلچسپی سے دیکھا مان دیکھیں نا خوشی سے بھرپور لہ جاتا ارمگان حجازی کی ذہنی رجانے کہاں سے پلٹینوں نے آگے بڑھ کر اسے تھامنے چلو واپس چلیں اس سے قبل کے توفان شدت اختیار کرے انداز وانی خیز لیے ہوئے تھا اس کی پلکیں چھکی بس تم لڑکیاں فوراں مہندس پڑے اور اس نے بھی ساتھ دیا اور پھر جب اپنا ہنیمون پیریڈ مکمل کر کے واپس لوڈے تو سب نے ہی کہا کہ وہ پہلے سے کئی زیادہ حسین ہو گئی ہے اور اس نے بے ساختہ ارمگان کی طرف دیکھا تھا اچھا جی اس روز بہ مشکل ارمگان سے چارس لے کر پاپا کی طرف آئی وہ اسے دے کر بہت خوش ہوئے مصروفیت ان کی اب بھی بے بہت ہی الیکشن قریب ہونے کے بارے سے کچھ دباؤں میں بھی تھے اور نایر نے محسوس کیا وہ پہلے کی طرح اسے توجہ نہیں دے پا رہے اس نے دبی زبان سے شکوا بھی کر ڈالا تم خوش ہو انہوں نے ایک دم ہی سوال کیا جی جی وہ کھل کھلا کر ہزتی ڈیڈا آپ کو فیل نہیں ہو رہا کیا اس نے خود کو دیکھا تھا خوشی اس کے انگ انگ سے پھورتی تھی ہاں ہاں وہ جیسے چونکے تھے are you all right پاپا وہ متفق کر ہوئی yes yes don't worry وہ اس کا سر تھا پکتے اٹھ کھڑے ہوئے یہ زندگی بڑی عجیب ہے my son کبھی کبھی وہ سب ہو جاتا جو ہم توقع نہیں کر رہے ہوتے اور ایسے میں آستانک ہونا چاہیے ڈیڈی وہ کئی ثانی ان کی مجھ ترے با آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی ڈیڈی توڑا تو رن تے نہیں لگا پتہ نہیں رہا میری خوپو ہے تم ان سے ملی نہیں گا لیکن جب ملو گی تو بہت خوش ہوگی ارمغان نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف کیا وہ پیچھے اٹھی ہاں تو کب ملوارے ہیں اپنی پھپو سے اس نے اپنے ناکھوں کو دیکھتے ہوئے گا جب تم کہو اصل میں وہ یعنی ہوتی گاؤں میں ہوتی ہیں سوچڑوں چھٹیاں لے لو کچھ اٹھ سا وہاں رہ کر آتے ہیں ارمغان نیچے بیٹھ کر شیوز اتارنے لگے کیا وہ پوری کی پوری گھومی تھی کیا مزائک ہے اس کی حیرت پر چندہ نظر انداز کر گیا مان گاؤں میں میں کیسے رہ سکتی اس قدر ڈرسٹ اور پھر گندگی اوف مجھے تو ابھی سوچ کر مطلی ہونے لگی ہیں مان سو دگی چھو ریجائر سینے ساکتے وہ ایک دم مدھوی سی ہوگی ارمغان ہاں جا جی ذرا سا مسکرا کے بولے کچھ نہیں البتہ اگلے دن کالیج سے واپسی پر چھوٹیاں مل جانے کا میں سردہ سنا ڈالا اور سادھی پیکنگ کا بھی کہہ ڈالا مگر ارمغان میں کسی بھی گاؤں میں گھنٹہ نہیں گزار سکتی تو میں ایک ہفتے کے لئے کہہ رہا ہوں وہ تبسی گئی میں نے جو کہا ہے نیرہ بلال وہی کرو انڈرسٹینڈ وہ سخت لحظے میں کہا کر کپڑے اٹھاتے واشروم میں گھوچ گئے ان کا ہی روپ نیرہ کے لئے انجانا تھا وہ کئی سانے تو غوری کرتی رہے گی پھر جیسے اس کی خود سریوت کریں بس نہیں جانا اس نے مسمم ارادہ کر لیا ارمغان زبردستی تو نہیں لے جا سکتے تھے نا اس نے آرام سے کمبل کے اندر مو دے لیا پر یہ ارمغان آج بولے کیسے اس کے ذہن میں جیسے تک رارس ہی ہونے لگی کیوں آخر ایسے کیوں وہ بولے اس کی آنکھوں میں پانی چمع ہونے لگ اور اس سے قبل کہ وہ دھوانتھار ہونا شروع کرتی ایک جھٹکے سے کمبل کھینس لیا گیا ارمغان حیرت و صدمے سے وہ گونگ رہ گی تھی صبح سات بجے ہمیں نکلا ضروری پیکنگ کر لو حکم دیکھا وہ دوسری طرف آ کر لیٹ گیا اور سو گئے نیرہ بلال کو یہی محسوس ہوا تھا اچھا تو وہ دی کوئی بھی نہ مننے تو تیرے جانچ لئے کر دا رہے مٹی جیسے اس کے حلق میں تہتہ تہ بیٹھ کی تھی اور مٹی بیٹھنے کی اپتتہ تو شاید رات ہی ہو گی تھی ابھی تو چاہنے کے باوجود پاپا کو فون تک نہ کر سکی سبیلا وجہ ارمغان سے خوف محسوس ہونے لگا تمام راستہ خاموشی سے کٹا تھا مطلوبہ ٹرین نہ مل سکنے کی ورسی نے بس پر آنا پڑا اور بس تھی شاید حضرت نو کے زمانے کی چلتی کم شورز زیادہ کر رہی تھی اور نیرہ کا تو زنگی کا پہلا پترین تجربہ تھا اس نے کبھی خواب میں بھی تصبر نہ کیا تھا کبھی وہ لوکل بسوں میں دھکے کھائے گی اور ارمغان حضازی یہ کہیا کس قدر ظالم کیوں ہوں گے تھے اس نے بھیگتی پلکے اٹھا کر ساتھ بیٹھے ارمغان کو دیکھا جب بہت اتنی نان سے مغفلی چھیل سیل کر کھا رہی تھی جیسے وہ کسی ائر کنڈیشنر عالی موڈل کی گارڈ میں بیٹھے ہو مجھے کیا آ رہی ہے اس نے دہائی دی اچھا وہ ہنستی ہے پھر مغفلی کا خالی شاپر اس کی طرف پڑھا دی use it what وہ دبی دبی آواز میں چیخی پھر نڈھالوکر ٹوٹی وی سیٹ کی پوش سے ٹیک لگا لی اور اگلا سفر تو اور بھی کٹھنو طویل تھا مٹی سے اٹھا وہ کچھا راستہ جس پر دور دور تک دھول اٹھ رہی تھی اس سے پیدل چلنا تھا اس نے سوالی نظر سرمگان کی سن دیکھا اس وقت ٹانگا ملنا مشکل ہے اس لئے پیدل ہی چلنا پڑے گا اور اس سے لگا جیسے ساری کس ساری دھول ایک دم ہی اس پر پڑھ گی اس نے پکا ارادہ کر لے کہ پہنچتی وہ ارمگان حضازی سے اپنا کسور ضرور پوچھے گی انجی حویلی کے بریج دور سے نظر آ رہے تھے وہ کچھ مطمئن ہوئی کہ کم فاصلہ کم ہوا لیکن اتنا بھی کم نہیں تھا پہنچتے پہنچتے بھی کم از کم ڈیڑھ گھنٹہ لگا اور حویلی کے داخلی دروازے پر قتم لگتے ہوئے تیبر آ کر گر پڑی تھی ہوش آئے تو اپنے اوپر ایک پین تھا خوبصورت خاتون کا جھکے پا ایک پل کو تو بھولی گی وہ کہاں ہے تم ٹھیک ہو گھنٹیاں بچاتی آواز میں وہ پوچھ رہی تھی اس نے پلکیں کھولیے بند کی پھر جیسے سب پچھی آدھ آئے اور ساتھی سفر کی تکلیفی نازک مزاج ہونا بھی ایک عذاب ہی ہے ارمگان حجازی کی آواز ہے پھپو آج کل کی لڑکی اب بیکار نہیں ہے کیا ذرا سمی شکت برداش کرنے کی عمت نہیں ہو دی دو قدم چلنے تو بے ہوش ہو جائیں گی اسائشو نے انہیں کس قدر بیکار کر دی اس کے آنکھے پانیوں سے بھڑنے لگی اس قدر سنگدل بھی ہو سکتا ہے اس شخص جو کہتا تھا کہ جانو تمہارے پاؤں اتنے نازو کے چلتی ہو تو لگتا بس ٹوٹی جائیں گے اور اسے اس طرح پیدل چلا کر رہا تھا کہ ایک لمحے کوئی اس کا خیال نہ آیا بچی کو بھوک لگی ہوگی میں نے کھانا لگوا دیا آجو خوپوں نے بینا کسی تاثر کے جیسے فیٹ کیا وہ جملہ بولا تھا آجو نیرہ ارمگان بھی ساتھی اٹھ کر چل دیئے تھے ادھگر چس کے اٹھنے کو جینی چاہ رہا تھا پھر بھی شدید بھوک کا احساس اسے اٹھا لے گیا کھانا کافی پرتکل لفتا اتنی بڑی ٹائننگ ٹیبل پر دو تین لوگ ہی تھے ملازمہ البتہ آ جا رہی تھی یہ اس کا اندازہ تھا تم کھانی رہی اسے یوں ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے دھرے بیٹھے دیکھ کر ارمگان نے کھا وہ پلیٹ اٹھا کر اس میں کھانا نکال لے لگے ارمگان میں سلسل بولتے رہے جبکہ پپو خاموشی سے سن رہی تھی اس نے جلدی کھانے سے ہاتھ کھانس لیا اب جب وہ لیٹی تو اس پوری سرار حویلی کے بارے میں سوچ رہی تھی جو ارمگان نے اسے دکھائی تھی اتنی بڑی حویلی میں تنہا پپو کا رہنہ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا بے شک میں لازم تھے پھر بھی کیسے رہا جات سکتا تھا شاید پپو کے اس قدر خاموش انہیں کی وجہ بھی یہی تھی سنو نگیرا ارمگان کی آواز سے اسے سوچوں کے بھور سے باہر کینس لائی تھی اس نے سر اٹھا کر ارمان کی سمدھے گا تمہارے خیال میں میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں ہاں اسے سے توکہ نہیں تھا کہ اس سوال کرے گا میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں نگیرا بلال کہ اگر تم دنیا کی ایک ایک تخلیق کے سو سو بار بھی ضرب تو تب بھی وہ فگر نہیں آئے گا اسی یاد ہے جب وہ ہنیمون پیریٹ کے دوران ایفل ٹراور کی نیچے بیٹھی تھی تو ارمان نے اس کے کندوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بہت رسان سے کہا تو نگیرا بہت بلندی کے پر پہنچ گئی تھی وہ بولی کچھ نہیں کھالی نظروں سے ارمان کو تکے گئی میں اتنی محبت کسی اور سے کرنے لگوں یعنی تو ہماری محبت میں فرق نہ آئے اور میں کسی اور سے بیسی محبت کرنے لگوں تو نہیں ارمان ایک چھٹکے سے اٹھ پیٹی میں تو مر جاؤں گی مان سچ مچ تمہارے ساتھ کسی اور کو میں سوچ نہیں سکتی کذا کے دیکھو دیکھو نگیرا یہ جو محبت ہے نا اس پر کبھی اتبار نہیں کرنا چاہے کسی بھی لمحے کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے بندے کو تیار رہنا چاہیے یہ حالات کی تبدیلی کے لیے ورنہ بہت مشکل ہوتا تھی وہ جانے کیا کہنا چاہ رہے تھے لاخلانہ تیکھتے ہیں اس پائیدی میں نے سمجھ نہیں آرہی کڑینوں کی سمجھ آنی آپ بدل رہے ہیں مان آپ کی محبت کا زابیہ بدل ہے یہ دوسری محبت کا فکر میری محبت سے بھی بڑھ گیا کیا ہوا بتائیں وہ سسک اٹھی مارمگان اجازی مسکراتی نیرہ بلال اگر تمہیں پتا چلے کہ میں نے تم سے شادی انتقامن کی ہے تو ان کا لحظہ بہت ہے رہا تھا لیکن نیرہ کی ذات کے پرخش اڑ گئے ایلو جی ریونج بیسٹ تو پہلے جڑا پاگل ہو ایک کھلوتا سی کیا اس کے آنکھے کھلی کی کھلی رہ گی ہاں نیرہ بلال انہوں نے دونے بازو سر کے پیچھے پھلاتے ہوئے جیسے انکشاف کیا یہ شادی انتقام ہو نہیں ہے مجھے تمہارے پاپا بلال احمد سے انتقام لینا تھا اپنی پپو کا انتقام ان کے لہجے میں عجیب سی سختی در ہے میرے پاپا کا آپ کی پپو سے کیا تعلق وہ سنبھل کر گویا ہوئی تھی میری پپو تمہارے پاپا کی بیمی ہے ایلو انہوں نے بہت ٹھہر ٹھہر کر ان کے شاف کی اور اب کی پر کیا نیرہ کے حلق میں کہیں اٹک کیا تھا اور وہ پاپا سے ملنے کو بے چین تھی جبکہ وہ مل کے بھی نہ دے رہے تھے ارمگان اسے اگلے دن واپس لے آئے تھے اور تب سے اب تک پاپا سے ملنے کی کوشش کر رہی تھی پاپا کو ٹائم ہی نہ مل رہا تھا وہ ایک پر پھر الائیکشن کی تیاری میں مصروف تھے اور آئے دین انہیں کہیں نہ کئی جلسہ کرنا ہوتا تھا سو ایسے میں ان کے پاس نیرہ سے ہیلو آئے کرنے کا بھی وقت نہ تھا ارمگان حجاجی کی محبت کی سمت بدل گئی تھی یا شاید مرکز تو وہی تھی بس وقت کی طور پر سمت تبدیل ہوئی تھی اس نے کتنے مان سے کہا تھا ارمگان میرے پاپا ایسے نہیں ہے اور اگر تمہارا کہا ہر پر سچ ہوا تو میں خوشی سے تمہاری دیوی ہر انتقامی سزا قبول کرلوں گی اور ارمگان مسکرہ دیئے تھے تم برداشت نہیں کر سکو گی نیرہ بلال احمد نیرہ بلال کے دل نے اس کے کہے کی گواہی دی تھی مگر اسے تو یقین تھا کہ ارمگان کا کہا سب چھوٹ ہے وہ خام کا پاپا کلزام دے رہے ورنہ ان کے نائز سے باپا بھلا اس طرح کر سکتے تھے مجھے کچھ دنوں کے لئے پاپا کے گھر جانا ارمگان پلیز روکنا مت اگر تمہارا کہا ست ثابت ہوگا تو یقین مانو میں خود چلی آؤں گے اور اگر کلت ہوگا تو پھر تم کبھی میری شکل نہیں دیکھو گی میرا تم سے وعد ہے اور ارمگان حجازی سے روکنا سکے تھے اور پھر اسی رات دو بچے جب پاپا گھر میں داخل ہوئے تو سیڈیو پر جا کھڑی ہوئی اوہ نیرہ بیبی آپ کا بھائی ٹھیک تو ہے وہ اس وقت بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے پاپا آپ کے پاس چند گھنٹے ہوں گے میرے لیے اس کا لحظہ گیر معمولی تھا وہ چونکے بینا نہ رہ سکے خیرگیت تو ہے انہوں نے کٹ بٹی کا انگلی سے دپاتے ہوئے فکر مندی سے سے دیکھا جو بہت مصطلب دکھائی دی رہی تھی اب بھی تو نہیں لیکن پاپا صرف چند گھنٹے اس نے اپنی بات دوہرائے اوکے بیر لائک صبح بات ہوگی ناشتے پر وہ جیسے سمجھ گئے تھے کہ مام لگم بیر ہے اس لئے مزید کچھ کہے صبح ناشتے پر پاپا اس کے منتضی تھے وہ جب نیچے آئی تو وہ سلائس پر جیم لگا رہے تھے او بیٹا انہوں نے مصروف رہ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ پہلے ناشتہ کرو اسے گفتگو کے لئے پڑھ تولتے دیکھ کر انہوں نے پیش بندی کی وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی بہت مشکل ایک سلائس ہلک سے اتار کر اس نے چائے کے دو گھنٹ پڑے اور شوٹتے اگست کر دی پاپا زہرہ جمال کون تھی اسے پورے یقین تھا کہ بابا انکار کر دیں گے وہ ایسی کسی خاتون کو نہیں جانتی جس کا نام زہرہ جمال ہے وہ شاید چونکے تھے لیکن ظاہر نہ کیا زہرہ جمال کا ارمگان سے کیا رشتہ ہے یہ بتاؤ انہوں نے ملٹا سوال کر دی اور اس کے اندر جیسے دھوہا اٹھنے لگا تو گویا پاپا اور زہرہ جمال وہ نیچے لے دبائی ایک ٹک پاپا کو دیکھ رہی تھی وہ خاموشی سے اٹھے اور مگان حجازی کا نمبر ٹائٹ کرنے لگی یہ کہنے کے لئے وہ آیا اور اسے لے جاؤ اسے یہ اب پتہ چلا تھا کہ بے پناہ محبت دیکھ کر اگر واپس لے لی جائے تو من ایک دم کیسے خالی ہو جائے چلو پاپا دی میں نے سمجھ نہیں آئی نہ کوئی گالہ کلے انسان دا بچہ بانے گزید دلہ دازے پا میں نے دا گالی نہ نکلے وہ سارا کچھ پوگت پوگت کی آئی آنکھیں کیسے آنسوں سے بھر جاتی ہیں اور دنیا کیسے بے رنگ ہو جاتی ہے گوہر مگان نے اسے کچھ نہ کہا تھا لیکن محبت پری بات ہے جو اس میں زندگی پھر دیا کرتی تھی وہ اب کہیں نہیں تھی وہ دونے ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے اس نبیوں کی طرح رہنے لگے تھے وہ اسے سزا کے حق دار تھی اکثر ماں باپ کا کیا اولاد کا بھوکت نہ پڑتا یہی سوچ اسے چھتے لے رہنے پر مجبور کرتی اور یوں بھی ہوتا بلال احمد جب آپ مطمئن ہو کر اپنے گناہوں کا کفارہ دا کر کے سوچنے لگتے ہیں کہ اب سب ٹھیک ہے تو پھر کوئی بھولا ہوا گناہ سامنے آ جاتا ہے پوری شکل کے ساتھ تب احساس ہوتا ہے یہ تو شاید سب گناہوں سے بھاری تھا اور زہرہ جمال جسے وہ بھول چکے تھے اب کیسے اقتماع کھڑی ہوئی تھی ہاں بلال احمد میرا حساب بھی تم پر نکلتا ہے انچی انچی آوازیں ان کے اٹھ گٹ چکنان لے گی وہ زہرہ جمال جو قصہ پاری نہ تھی وہ زہرہ جمال جس کی اندے کی قبر پر اور کئی بار فاتحہ پڑھ چکے تھے چال ہوں تیری قبر تھی ہی دی قبرتے بھی جا کے فاتحہ پڑھ لیں لپسٹی کا رنگ چک کرتے ہوئے اٹھ گٹ سے بے نیاز زہرہ جمال نے پل کی پل ہی پلٹ کر دیکھا اور پھر جیسے ایک دم سب ہی کچھ دھون ہو گیا مارکٹ میں بھگدر مچ کی اور ایسے میں جب وہ حواظ پاکتہ سے اپنے ڈرائیور کو تلاش کر رہی تھی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک سمت کو بھاگنا شروع کر دیا اور وجہ سے گھسیٹ تھی بھی اس کے پیچھے جا رہی تھی عجیب پاگل لڑکی آپ قدر میں حفوظ مقام پر پہنچ کر اس نام علومج نبی نے سے ڈانٹنا شروع کر دیا تھا زندگی سے پیار نہیں ہے آپ کو کیوں ابھی سے مرنا چاہ رہی ہیں بازو ابھی تک اس کی گرفت میں مضبوط تھی نہیں تو ہم کب ہم تو لپسٹک پر چیز کر رہے تھے رشید پتہ نہیں کدھر کیا اس کو دیکھ رہے تھے اچانک یہ سب اور آپ کون ہے ہمارا بازو کی پکڑ اکھا چھوڑیں اس نے ناغواری سے اپنا بازو چھوڑا ایک دھیمی سی مسکرہت بلال احمد کے لبوں کو چھو گئی اسی بازو کو پکڑ کر محترمہ آپ کو وہاں سے نکال کر لائے مجبوری تھی اٹھا نہیں سکتا تھا زہرہ جمال کی پیشانی کفت سیلر کلود ہوگی بڑی فضول گفتو کرتے ہیں بہرحال ہمیں رشید ڈھونڈ کر لائیں گھر جانے ہمیں اس کا انداز تحکم بھرات ہے اس کے چہرے پر مسکرہت بکر گئی ہاں یہ رشید سب پرائم منسٹر ہے کہ فورن مل جائیں گے میں تو ان کو جانتا تک نہیں اور پھر کیا پتا دھواکے میں ان کے پرخچے بھی اٹھ گئے بائی دوئے رشید ہے کون ہمارا ڈرائیور ہے آپ کو اتنی سی بات سمجھ بھی نہیں آتی اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اب ہم گھر کیسے جائیں گے ہم تو چوری سے آئے تھے ماما کو پتا چل گئے تو ہمارے ٹکڑے کر کے پھنکوا دیں گی وہ بری طرح پریشان ہوگی اچھا آپ رہتی کدھر ہیں بلال احمد نے دوئے نظرے دوراتے ہوئے پوچھا اپنے گھر میں یعنی جمال بلال میں آج ہمارے پیارے بھتیجے ارنی کا برڈ ہے ہم سرپرائز دینا چاہ رہے تھے اس لئے ماما سے چوری گرفت کریدنے آگئے ماما ہمیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی وہ سمجھتی کہ ابھی تک بچے ہیں حالانکہ ہم اتنے بڑے ہو گئے لیکن وہ مانتی نہیں آپ ابھی تک کھڑے جائیں نا رشید کو دیر ہو رہی ہے بات کرتے کرتے پھر رشید کا خیال آگیا اگر آپ کہیں تو میں آپ کو گھر چھوڑوں رشید تو اپنی ملنے کا بلکہ ان ممکنہ دھماکے میں وہ ادھر ادھر ہو گیا تو بجائے اس کا انتظار کرنے کے اب گھر پہنچے رشید خود با خود گھر پہنچ جائے گا بات تو وہ صحیح کہہ رہا تھا وہ تھوڑی سیچ کے چاہت کے بات مان گئی بلال احمد اسے اپنی گاڑی تک لیا اور جس وقت وہ اس کے لئے فرنٹ ڈور کھول رہا تھا اسی وقت وہ رشید رشید چلاتے ہوئے ایک سیمت کو بھاگ اٹھی وہ گاڑی سے ٹیک لگائی سے جاتا دیکھتا رہا پھر مسکراتا وہ گاڑی میں آ بیٹھا وہ ایسے اتفاقات کو مانتا نہیں تو نہ ہی اسے فلمی سیچویشن کو اسے امید ہوا کرتی تھی لیکن شام کو جب احتشام کی میت میں پی سی کے لاؤنس میں داخل ہو رہا تھا تو سامنے وہ ایک ننے بچے سے کھیلتی نظر آئی احتشام کی میت میں اچھا احتشام کے ساتھ میں سمجھے احتشام دی میت ہو گئی تو میت میں کہا پی سی دے وچھ میت رکھی لے جا کے کنفیون ہو گی تھی وہ اس فلمی قسم کے اتفاق پر ابھی حران ہو رہا تھا کہ احتشام نے اس کا کنتہ لائے یار صحافی اگر تم آئی گیا تو یہی حاضر ہو خوام کا کہ خبریں مت ڈھونڈو خبریں نہیں ارمگان کو دیکھ رہا ہوں ساتھ اس کی ماما ہے شاید اس نے جان بچ کا غلط بیانی سے کام لیا ارے نہیں ظاہر ہے چھوٹی بہن بڑی پیاری آو تو میں مل باؤ احتشامی سے لے کر اس سمت پڑ گیا اور اسے دیکھتی اس کے آنکھوں میں حیرت ابرائے ارے آپ یہاں وہ فوراں آگے بڑی تھی کیا تم جانتو ایک دوسرے کو احتشام مل جا جی بھائی آج صبح جب مارکٹ میں دھماکہ ہوا تھا تو انہوں نے مجھے بچایا تھا ارمگان سے کھیل دی وہ بتا آنے لگے اوہ بلال تینکیو سو مچ احتشام نے بے اختیاری سے ساتھ لپٹا لیا تم میں نہیں پتا یہ گڑیا ہمیں کس قدر پیاری ہے احتشام کے آنکھیں بھیک سی گئی یہ ہے ہی پیاری بلال احمد کی دل نے بہت پور زور تائید کی نہیں یہ میرا فرض تھا بلال احمد کو ہر رسمی جملہ اس وقت انتہائی فضول محسوس ہوا پھر احتشامی سے ماما سے ملوانے لے گیا ماما بے حد مشکور تھی پھر باری باری تمام افراد کھانا سے ملواتے ہوئے احتشام نے یہ ضرور بتایا کہ اس نے زہرہ جمل کو بچا اور آخر وہ شرمندہ ہو چلا تھا جب وہ چہکتی بھی اس کے پاس چلی آپ نے دیکھا کہ تب پیار کرتے ہیں یہ سب ہم سے ویسے اس وقت واپسی پر ہمیں تو بہت ڈانڈ پڑی باری باری سب سے پہلے پھر رشید نے واپس آ کر بتایا کہ کیا ہوا تھا تو پھر سب نے باری باری ہمیں ٹھیر سارا پیار کر ماما تو رو ہی پڑی آپ کھانا نہیں کھا رہے اسے کھڑے دیکھ کر زہرہ کو کیا لائے تو پوچھ پیٹی فرصت ملے تو کھاؤنا وہ ہنس دیا زہرہ شرمندہ سے ہو کر بیٹر کو بلان لگی پھر پتہ نہیں کیا وہ بلکل گیر محسوس طریقے سے وہ زہرہ جمال کو دیکھنے کے لئے بے تاب رہنے لگا اس سے پتہ بھی نہ چلتا اور وہ جمال ویلا پہنچ جاتا وہی در پھرتی نظر آتی رہتی اور وحتشام کے ساتھ خوام کا باتوں میں علشتا رہتا کبھی ماما مل جاتی اور وہ اسے زہرہ کے بچپن کے قصہ سناتی رہتی اور بظاہر انجان مگر بڑی دلچسپی سے سنتا اور اس پر کرتا رہتا ماما اپنے طبقے سے تعلق رکھنے والی ایک سر خواتین سے ہٹ کرتی ہر ماہول میں ڈھل جانے والی یعنی بیٹیوں کے بارے میں ویسی فکر لاحق رہا کرتی تھی وہ بھی چاہتی تھی کہ زہرہ سلیکہ شعار ہو اسے سب کام آنے چاہیے جبکہ ڈیڈی مختلف مساج کے تیس سال دو سال بعد جب فورن سے واپسی ہوتی تو وہ زہرہ کو مزید بگاڑ جاتے بقول ماما اب سرہ بھی حساسے ذمہ داری اس میں پیدا نہیں ہونے دے رہے ماما لڑ پڑتی لڑکی زیاد ہے کل کو شادی ہونا کیا کرے گی لو اسے سب فکر پاننے کی ضرورتی کیا وہ کروڑ پتی پاپ کی بیٹی ہے تم دیکھنا نویزہ بیگم اکلوتی بیٹی کوئی شان سے بیا ہوں گا کہ لوگ دنگ رہ جائیں گے بڑے بڑے شاہوں نے بیٹیاں بیا ہی مگلے لیکن مقدر نے کسی کا ساتھ نہیں دیا ماما کو ڈیڈی سے سخت اختلاف تھا میں ساتھ ملازمائی بھیجوں گا شہزادی ہے میری بیٹی تخت پر بیٹھ کر راج کرے گی ڈیڈی اگر مستقل یہی رہتے یہ ماما تھی جو اسے بیلنس رکھا کرتی اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس میں گروڑ جیسی بدت پیدا نہ ہوئی تھی بلکہ وہ کسی حد تک معصوم اور بچپنا لیے ہوئے تھی ماما اسے آنے بہانے کچن میں بھی لے جاتی لیکن اس کی دلچسپی کارٹن فلموں میں زیادہ تھی اور کبھی ماما کے سخت نظرے اسے کچن تک لے بھی جاتی تو اس کے باہر نکلنے تک کچن مکمل دہائی دے رہو تھا ہر چیز بے امام پڑی ہوتی اور ایسے مہتشان بھائی اور بھا بھی اس کی ڈھال بن جاتے آپ بھی تو چھوٹی تھی بچی کو کچن میں گھسا دیتی یہ ننے ننے ہاتھ بھلا کام کرنے کے قابل ہے بھائیہ اس کے ہاتھ چوم لیتے اور اس درجہ پیار نے یہ بات اس کے دل میں بختہ کر دی وہ پیار کی جانے کے قابل اور پاس نظر انداز کی جانے کی تصور کو بھی وہ پاس نہ پھٹکنے دیتی اسے توجہ اس قدر مل رہی تھی تب ہی تو بلال احمد کا توجہ دینا بھی سیاں بھی لگا کچھ خاص پہلو نظر ہی نہیں آیا یہ تو کروز ماما نے بتایا کہ بلال احمد نے سے پرپوس کیا ہیں کیوں ہیرے زرہ سی وہ ماما کو دیکھ رہی تھی کیوں کیا مطلب ماما اس کی ساتھ کی پر ہنس دی تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ تمہارے اندر کا بچونا ختم ہو اور تم ذرا بڑی ہو جاؤ تمہارے رشتے آنے لگیں انہوں نے پیار بھری نظروں سے سے دیکھا ماما وہ ان کے ساتھ لے پڑھ گئے میں کہیں نہیں چاہوں گی وہ پیار سی سے تھپکنے لگی سمسانے لگی بلال احمد کا فیملی بیگراؤن مضبوط تھا وہ سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا شوکہ صحابت کی لائن میں آگئے تھا ہم پلانا صحیح بین بین تو تھائی اس لیے بلا کسی رد و قد کے پروپوزر منظور کر لیا گیا اور ایک شاندہ سے تقریب میں دونے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا دی دی زہرہ کی سوچ کا تھارا اپنے آپ ہی بدل گیا اس کے آنکھوں میں بلال احمد کے سپنے آٹھ ہے رہے نرمو کو عمل جذبات نے اس کے ملی چہرے کو نیا روح عطا کر دیا بلال احمد کی محبتوں کی بلا شرکت کہہ رہے وہ حق دار اور مالک بن گئی دو سال کے عرصے میں وہ سرطہ پا بدل گئی تھی بلکل بلال احمد کی سوچ کے آئین مطابق بچپنا رخصت ہو گئے تھا کچن کی کاموں میں دلچسپی بڑھ گئی تھی بلال احمد چائنیز کھانا پسند کرتے اور اس نے محض اس کی کھا تھی چائنیز کوکنگ کی کلاسز جوائن کر لی تھی بلال احمد کو لمبے بال پسند تھی اور اس نے شورڈ رکرٹ بالوں کو کمر تک بڑھا لیا بلال احمد کو سفید رنگ پسند تھا اور اس کے وارڈروپ سفید ملبوسات سے بھر گئی اس سے لگتا بلال احمد اس کی رگوں میں اتر گیا اور یہ کب ہوا اس سے کچھ خبر نہ تھی بس اچانے کی دھیمے پند سے وہ اس کے اندر اتتا چلا گئے کسی نشے کی طرح مدھوش ہوتی جائے ان کی شادی بھی شہر کی ایک یادگار تقریب تھی دونوں طرف سے ہمارت کا خوب مظاہرہ ہوا گولڈن کلر کی الوسی لباس میں وہ دمک رہی تھی تو بلال احمد بھی کچھ کم سمارٹ نہیں لگ رہا تھا سب نے ہی اس کپل کی تعریف کی تھی سراحہ تھا ہم بنے ایک دوجہ کے لئے بلال احمد نے سرگوشی کی اور زہرہ جمال کچھ اور سے مٹ گئی تھی پھر جیسے زندگی نے نئے معنی پہن لی اتنی خوبصورت زندگی سے کبھی نہ لگی تھی بلال احمد کو لگتا جیسے اس کی جان زہرہ جمال میں اور زہرہ محسوس کرتی وہ بلال احمد کو دیکھ دیکھ کر جیتی وہ ایک دوسرے کے بارے میں اس قدر دیوانے تھے کہ تمام گھر والوں کے مزاق کا نشانہ بنے رہے تھے لیکن انہیں پروائی کب تھی وہ ایک دوسرے میں مگن تھی دنیا ایک دوسرے پر ہی ختم نہیں ہوتی تھی ختم ہوتی نظر آتی تھی بلال احمد نے لمبی چھٹیاں لے لی تھی اور ہمارے وقت تو زہرہ کے ساتھ ہوتا جی ہی نہ چاہتا کہیں جانے کو یار کیا کر دیا تم نے مجھے ہاں مجھ سے باہوں میں بھر کر سرگوشی کرتا کر تو آپ نے دیا کچھ میں تو بالکل کسی کام کی نہیں لی وہ ہنس تھی میں چلو اس ہم سے تو جان چھٹی یوں لگتا تھا جیسے تمہارے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ شریک ہوں ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے وہ اس کی نقل اتارنے لگتا اور وہ مصنوع کفکی کا اظہار کرتی دودھ جائر کھڑی ہوتی اور بلال احمد اسے منانے میں مصروف ہو جاتا آپ نے تین لمبی چھٹی لے لی کہیں وہ آپ کو خارق نہ کر دیں سائل پر گھومتے ہوئے چانے کی ظاہرہ نے کہا تو وہ انگیس کے سامنے آ کر کھڑا ہوگئے کیا بات ہے تو مکتاگ ہوئے مجھ سے میری محبت سے اقتنامی وہ سنجید ہو کر پوچھا ایسی بات نہیں ہے میں تو یوں یوں کہہ رہی تھی ایسا کیا ممکن ہے اس نے گھبرا کر وضاحت کی وہ ہنس دیا جوب کا کیا نکال دیں گے تو میں اپنا اخبار نکال لوں گا بلکہ بابا جانی تو مجھے کہہ رہے تھے کہ میں اس طرح کی نوکری پر لانت بھیجوں اور آرام سے اپنا اخبار شروع کر دوں لیکن زہرہ جانی مجھے اس طرح مزا آتا ہے پابند ہو کر دیکھو نا تمہارے ساتھ پابند ہو کر میں کتنا خوش ہوں وہ بات کا رخ پھر اس کی جانب مور گیا پھر دونوں ہنس پڑے بلال احمد کی چھٹی ختم ہوئی تو اس نے آفیس جانا شروع کیا تو زہرہ اکتم سے تنہا ہوگی چھے ماں گزرنے کے باوجود گھر میں کسی سے وہ فرینک نہ ہو سکی تھی بلال احمد اسے تنہا چھوڑا ہوتا تو وہ کسی کے ساتھ مل بیٹھتی اس کی نان تھی تقریبا اس کی ہم عمر چھوٹا دیور تھا لیکن اس میں الیکس لیکی تھی کبھی کب آری ایسا ہوتا کہ رات کا کھانا وہ سب مل کر کھاتے تو ہلکی بلکی بات جیت ہو جاتی اس کے بعد پھر وہ ہوتی اور بلال احمد اور ایسے اب کمرے میں بند رہنا بہت مشکل لگ رہا تھا اس دن میں ڈرتے ڈرتے باہر نکلی بلال احمد تو صبح ہی جا چکا تھا تو وہ بھی سوری تھی بھوک محسوس ہو رہی تھی اس نے کچن میں چھاکا رہیم شاید دوپیر کے کھانے کی تیاری کر دا سلام بی بی جی اس نے فوراں فرس نہیں پھا بھوک لگی ہے تو کھانا لگا دوں ساتھی پوچھا ہاں رہیم کچھ ہلکا پھلکا دے دو وہ ڈائننگ ٹیبل پر جا بیٹھی اسی دن روحی اور اماد لڑتے جھگڑتے اندر آگئے اسے دیکھ کر کچھ حیران ہوئے پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر کندے ہوچکا اور اس کے ساتھ والی نشیشتوں پر بیٹھ گئی کیسے ہیں بھابی؟ روحی نے پوچھا اچھی ہوں وہ مقتصن کہہ کر چائے کپ میں انڈیلنے لگی جو ابھی بھی رہیم نے رکھی تھی رہیم ہمیں بھی ناشتہ دو جلدی ہمیں پھر آرٹ گیلری جانا آپ چلیں گی؟ روحی نے اس کی طرف مڑ کر پوچھا تو اس نے نفی میں سرلا دی پھر یہ سوچ کر کہ وہ گھر میں کیا کرے گی جانے کو تیار ہوگی میرا نہیں خیال تھا کہ آپ بلال بھائی کے بغیر جانے پر رضا مند ہوگی راستے میں آماد نے کہا تو وہ ہنس تھی بعض خیالات غلط ثابت ہو جائے کرتے جیسے تمہارا یہ خیال اور پھر آماد اور روحی کی سنگت میں اس کی بوریت کسی حد تک دور ہو گئی تھی آٹ گیلری میں بلال احمد سے بھی ملاقات ہوگی وہ کبرش کے لئے آیا تھا آپ ریپورٹر ہیں اس کی وہاں موجودگی نے زہرہ کو حیران کیا ہاں لیکن موکہ ذائقہ بدلنے کے لئے کبھی کبھی میں اس طرح کی کبرش بھی کر لیتا ہوں اگر آپ کو اتراز ہے تو آئندہ نہیں کروں گا وہ انتہائی معدب ہو کر بولا تو وہ سبھانتی ہے روحی اور آماد اچھے ہیں واپسی پر یہ اس کی رائے تھی بلال احمد کی مشروفیت گوہ بڑھ گئی تھی پھر بھی وہ زہرہ کے لئے ٹائم نکال لیتا تھا اب تو یوں بھی وہ اس کا خیال زیادہ رکھنے لگا تھا کہ زہرہ اس کو بہت پیارا توفہ دینے چلی تھی اب اس کی باتوں کا مرکز آنے والا مہمان ہوا کرتا رات بیٹ جاتی وہ پلاننگ کرتے رہتے اس کا نام کیا رکھیں گے اس کو کونسے سکول میں داخل کروائیں گے اس کو کیا بنانا ہے گرس کے ان کی باتیں ختم ہونے میں نہ آتی ان دنوں وہ بڑی ندھال سی ہو رہی تھی جس میں عجیب بے ڈھنگا سا ہو گیا تھا اس وجہ سے اس نے باہر نکلنا تقریباً ختم ہی کر دیا بستر میں پڑی رہتی ہے روحی کے ساتھ کا پشپ لگا لیتی کبھی بھائی بھائی ماما آ جاتے تو دل کچھ پہل جاتا بلال احمد کی مصروفیت پہلے سے کئی زیادہ ہو گئی تھی کبھی تو صبح ہی ہو جاتی واپس آنے میں گاؤں سے بابا جان کا فون کئی بار آ چکا پناکری چھوڑ دے اور آرام سے کور بزنس شروع کرے بہو ان کے پاس گاؤں میں رہے لیکن وہ مسلسل انکاری تھا روحی کے اگزام ختم ہونے پر بھی اسے بھی گاؤں چلے جانا تھا دبی لفظوں میں بلال احمد کو کئی بار کہہ چکی تھی کہ اسے اکیلے پن سے خوف آتا ہے لیکن اس کے پاس وقت کی کمی تھی اسمبلیاں ٹوٹ جانے کے باعث یہاں پرانے وزراء اپنے بچاؤں کی سب تدبیر آزمانے کے لئے میڈیا استعمال کرے تھے وہی حضب مخالف بھی نئے سیرے سے اپنی طاقتیں منظم کرنے میں مصروف ہو گئی تھی ہر روز اخبار نتنے بیانات سے بھرے رہنے لگے تھے بلال احمد بابا جان بلال کے وارد بھی معذول مکمرانوں میں شامل تھے بلال ان کے خیالات کو عوام تک پہنچانے کے لئے اپنے اخبار کا پورا پورا فائدہ اٹھا ہے اور انہیں بے گناہ ثابت کرنے کے لئے جوٹی کا زور لگا رہا تھا تب ہی اس کی ملاقات مصر اروض سے بھی وہ کوئی خوبصورت لڑکی نہ تھی لیکن میہ کا وہ جدید ترین لباس اور اوپر سے اس کی ادائمت وجہ کرنے کے لئے کافی تھی بہت دنوں سے بابا جان کے پاس آ رہی تھی شاید کسی کام سے ہرش تو کوئی نہیں لیکن آپ وہ سمجھنا بائے کہ بابا جان یہ کہا ایک پیس لہ کیوں کر لیا میں بھی لڑوں گا لیکن تم میری مخالف پارٹی کی طرف ہوگی ان کے چہرے پر بڑی گہری مسکرہ تھی اوہ وجہ سے ساری بات سمجھ گیا ٹھیک ہے لیکن تم لیکن بہت کرتے ہو بلال احمد انہوں نے اسے بیچ میں ٹوک دیا میں سب سمبھال لوں گا تم اروض کے ساتھ مل کر پلاننگ کر لو اور کل کے اپارات میں میری خلاف کوئی سا بھی بیان دے ڈالو تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف میدان میں ہوتا جو کہ اپنے انتخابات لڑنے کا بھی لان کر دو پارٹی ورکرز تمہیں اروض دھونڈ دے گی اروض آج سے تم بلال احمد کے ہمراہ رہا کرو گی بابا جان نے گوئے ساری تیاری مکمل کر رہ گی تھی رات اس نے زہرہ کو بتایا وہ الیکشن لڑا تو اسے حرانی سے دیکھتی رہی آپ مگر کیوں کافی دیر بعد وہ بولی کیوں کیا کیا مطلب بلال احمد عبروچ کا ہے بھئی میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو میری ضرورت ہے اس وقت ملک جس کرائیسس کا شکارہ اس سے نکالنے کے لئے ملک کو نوجوان کی عارت کی ضرورت ہے بڑے سیاستان اب کسی قابل نہیں رہے اس کا لہجابی سے سیاست دانوار ہو گیا تھا اور بابا جان وہ قدر بیزاری سے بولی ہاں تو بابا جان بھی اپنے حصولوں سے ہٹ چکے ان کے نزدیک بھی سیاست صرف سیاست ہی رہ گئی ملک کو قوم کی مفات کی قطن پر واہ نہیں رہی اب ان کی سوچ میں گرسی عامل ہو گیا اور میں زہرہ جمال اپنے ملک کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا خواہ وہ میرا بابی کیوں نہ ہو زہرہ جمال کو اس وقت بابا جان ہی کی طرح محسوس ہوا وہ بھی تو اسی طرح بات کیا کرتے تھے اصل میں سیاست ہے ہی ذاتی مفات کا نام کم از کم آج کل تو ہی تعریف بن گی جس کو کچھ نہ آتا وہ سیاست دان بن کر دونوں ہاتھوں سے ملک لوٹنے لگتا ہے لب پر وطن کے ترانے اور اندر ہی اندر اپنے برینگ بیلس پڑھانے کی چکر حبول وطنی کس قدر مشکوک ہو گیا نا بلال احمد اس لحاظ سے گریب لوگ اچھے ہیں انہیں ہمیشہ ایک سے حالات نہیں رہنا ہے صرف براہ کوئی ہو وزیر کوئی ہو ان کے لئے عذاب ایک سا ان میں سے کوئی جب بلوطنی کا دعویٰ نہیں کرتا کوئی چوک میں کھڑے ہو کر مجمع کے آگے ملکی مسائل کو ڈسکس نہیں کرتا اس کے پاس یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے کہ رات ہم سائن اگر وہ دعوت اڑھائیے تو کیسے اسے صرف یہ فکر ہے کہ اس نے اپنے بچوں کا پیٹ کیسے بھرنا ان کے تن پر کپڑے کہاں سے لانے پھر بھی بلال احمد کبھی آڑا وقت آجا تو یہی لوگ آگے ہوتے ہیں کسی بھی قسم کی نمائش کے بغیر اور چک چک کر دعویٰ کرنے والے اپنے جے بھی بھڑنے والے کہیں جائیں پرانہ ڈھونتے پھٹتے ہیں سب سے گندہ کام ہوگئے سیاست وہ بولتی چلی گئی تھی بلال احمد بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا اس کے چھوپ ہونے پر قریب آب اٹھا بلال احمد نے آدھ اس کے آگے بڑا نہیں بلال احمد اس نے دوسری سمت کر لیا جس کام کو میں قابل نفرت سمجھتی ہوں اس کام میں تمہارا ساتھ کیسے دے سکتی ہوں مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ اپنی مصروف زندگی میں تھوڑا سا وقت مجھے دے دیا کروں میں تنہا رہنے کی عادی نہیں ہوں ہر وقت توجہ محبت کے ساتھ رہنے مجھے خوف آنے لگا اس پیٹروم سے اس گھر سے پلیز اوہ بلال احمد نے سے قریب کر لیا ایم سوری جان پھر دھیرو بادی اور خوبصورت باتوں اسے بہلا دیا تھا لیکن اس پہ بادا بلال احمد اس کے لئے وقت نہ نکال سکا تھا اس کی مصروفت کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی تھی اور زہرہ جمال کی تنہایاں بحشت بن گئی تھی بلال کے بھائی بہن تو کب کی کاؤں چلے گئے تھے بس ہی اور اس محل میں وہ تنہا تی بھائی اور بھائی کبھی چلے آتے تو کب چدیر کو رونک ہو جاتی ورنہ وہی خاموشی وہ کرتی بھی تو کیا ٹی وی بھی تو سارا دن نہیں دیکھا جا سکتا تھا ایک ملازمہ ہمہ وقت اس کی خدمت کو موجود تھی ہر کام کیا کرایا تیار تھا ملتا ڈھوڑنے کے باوجود کو مشروفت نہ دی اس کا جی چاہتا وہ بلال احمد کے ساتھ باتیں کرے آنے والے بچے کس کے مطلق پلاننگ کرے وہ دونوں لگے لیکن وہ بیٹروم میں لگی خوبصورت تصویروں کو بس دیکھ کر رہ جاتی اس کا بیبی کیسا ہو گئے اس تصویر جیسا جو بیٹ کین سامنے تھی جو شاید کارنر ریک پر تھی وہ پھر ڈرنے لگی اگر بچہ بچ سورت ہوا تو اگر وہ اب نارمل ہوا تو اس کے ذہن میں عجیب و غریب کیالات وہ دھمچ آنے لگے تھے وہ بلال احمد سے اپنی کیالات اپنے خوف شیئر کرنا چاہتی تھی لیکن وہ رات کے اس قدر تھکا ہوا آتا کہ اس میں کچھ سننے کی حمد نہ ہوتی آتے بستر پر پڑھ کر سو جاتا اس پاس سے قتل گافل کہ اس کے ساتھ بستر پر کوئی ہے جو کہ توجہ کا طالب ہے جس کو تنہائی اندر سے کارٹری اور محبت کا پودا تھی اس کی آپ یاری نہ ہو رہی تھی اور وہ سوکھنے لگی تھی اندر ہی اندر مرنے لگی تھی اس کی آنکھوں کے گھرے حل کے اس کی بے خوابی کے گماست ہیں اس کا کمزور پڑھتا وجود خود سے کفلت کی نشاندی کر رہا تھا بھابی کئی بارے سے ٹوک چکی تھی ماما کئی بارے سے ڈاکٹرز کے پاس لے جا چکی تھی سب کا ایک ہی مشروع تھا اس اپنی سی ہے تو خوراک پر توجہ دینی چاہیے بس اُڑتے دیگر بچے کو نقصان پہنچ چکتا ہے لیکن اس نے کب اپنا خیال خود رکھا تھا ماما ڈیڈی بھائی بھابی سب ہی تو تھے کہ رہا ہے بلال احمد کمزوروں نے ڈھال ہوتی ظاہرہ ان کے بہت سے سوال کا جواب بنی ہوئی تھی وہ اس سے کچھ جواب ہی نہ پر پڑت رہ کیا تو بے خبر تھی کہ دشتہ دو روز سے بلال احمد کا کوئی پتہ نہ تھا وہ ٹرینکولائزر لے کر سو گئی تھی یہ ایرونیف پاریس کے سامنے کیا پھر جانے کے سوچ کر پیچھے ڈالے کیا ہوا بھائی کھیٹ تو ہے وہ تشویش سے انہیں دیکھنے لگی ہاں بلال احمد کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے تمہارے پاس مجھے ضروری کام ہے ساپ لگ رہا تھا وہ کچھ چھپا رہے گاؤں میں ہوں گے بابا چان کے پاس مصروف ہوں گے وہ انگلے چٹ کھاتے بھولی ظاہرہ تم میرے ساتھ گھر چلو انہوں نے ایک دم ہی فیصلہ سنا دی اور بلا چوچ رہا اٹھ کر چلتی بھائی نے ملازموں کا ہدایت دے دی اسے لے کر گھر چلے ماما اور بھابی اسے پیار سے ملی اور اتنے دنوں بعد جانے کی اسے لگا جیسے وہ محفوظ بنا گا ہمیں چلی آئی ہو اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گی ماما کی شفیق آگوشت نے جیسے اس کی خوشک سوتوں میں پانی ڈال دیا ہمیں اس سے یہ امید نہ تھی سہرہ بھابی کا انتاز بھی تسلی دینے والا تھا اور تب ہی وہ چون کی کیا ہوا ہے ماما اور بھائی نے اسے پاہوں میں سمیٹتے ہوئے گوئے سے جان قبض ہونے کا منظر دہ سنا دیا بلال احمد نے عروض سے شادی کر لی تھی اخبار میں بہت نمائی خبر چھپی تھی بے شک وال ایکشن آر گیا تھا لیکن جشن پھر بھی منائے گیا تو بے خبری میں ماری گئی تھی کتنے دن وہ ہوشے کھل سے بگانا رہی اور جب ہوش میں آئی تو وہ بھی حالت پاگ لوگ کیسی تھی بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتی پھر ہنسن لگتی وہ سارے تو جیسے مر مر کے جی رہے تھے ماما نے بلال احمد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ہنیمون منانے جا چکا تھا اللہ خزی اللہ بلال احمد نے بندہ کتے آنگے پاتھ گئے میں تم سے شرمندہ ہوں گڑیا بھائی ہے اس کے ہاتھ تھا ہم کا رو پڑے میں ہی اتنے سالوں سے میں نہ پہچان سکا اپنی کانت سے گڑیا اس کے ہاتھوں میں دے ڈالی کیا خبر تھی وہ یوں توڑ ڈالے گا مان بھی دوستی بھی سب ہی رشتے اس کی نظر میں ہیچ ہو گئے تھے یوں تو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا پھر وہ ایک دن لوٹ آئے شرمندہ سان آدم سان مجھے ماف کر دیں ماما وہ ان کے پیروں میں گر گیا ماما آنسو بھری آنگوں سے بس اسے دیکھتی نہیں تم نے مار ڈالا اسے بلال احمد توڑ دی وہ نازک سے گڑی ارے پاگل وہ تو محبت سے گندی رڑکی تھی تم نے اسے عذیت دے دے کر مار ڈالا کوئی یوں بھی کرتے تمہیں تو عشق تھا نا اس سے ماما خود کب ہواسوں میں تھی مجبوری تھی ماما مجبوری ورنہ میں زہرہ کو دھوکہ دے سکتا ہوں بھی لک رہا تھا بھئے گھر پڑ نہ تھے ورنہ وہ تو شاید کھڑے کھڑے سے گھر سے نکال باہر کرتے بھابی نے البتہ خوب کھری کھری سنائی جس سے اسے چپ چاپ سنا پھر زہرہ سے ملنے کی خواہش پر ماما بھڑکی تو اٹھی ہرگز نہیں بلالہ حمد تم اب اس سے کبھی مل سکو گے یہ خیان بھی جہن سے نکال دو نہیں ماما ایسے نہ کہیں زہرہ کی آواز آئی بلالہ حمد نے پلٹ کر دیکھا وہ سیڈیوں میں کھڑی تھی وہ زہرہ چمال تو نہ تھی جس کا تھانچہ تھا شاید زہرہ وہ اس کی سمت بڑھا بیٹھو بلالہ حمد بیٹھو وہیں سیڈیوں میں بیٹھ کری سے کہنے لگے میں شرمندہ ہوں زہرہ وہ سسرا بھی سے آگے بڑھا تھا زہرہ زور سنس پڑی ہاں مجھے پتہ تم مجبور ہو گئے ہو گئے یہ پھر تمہاری بیوی میں ایسی کوئی بات نہ تھی جو تمہیں سیڈ بنا کر رکھتی اصل میں بلالہ حمد ہم ایسی گلتیاں کرتے ہیں پھر شرمندہ ہوتے ہیں پھر گلتیاں کرتے ہیں پھر شرمندہ ہوتے ہیں اس لئے کہ اس کی تلافی نہیں ہوتی دیکھو نا مجھے تم سے دوسری عورت کی مہک آ رہی ہے بلکہ اسی دن آنی شروع ہو گی تھی جب تم نے اس سے شادی کی اور تب سے اب تک میں اس مہک کو مارنے کی کوشش میں کر رہی ہوں میں نے تمہیں تصور میں بھی اپنے قریب آنے نہیں دیا میں نے کبھی کسی کی چیز استعمال نہیں کی اتران تو دور کی بات ہے اپنے ہاتھ سنگو بلالہ حمد ان میں کسی اور کی مہک ہے اپنا پورا وجود گوھر سے دیکھو بلالہ حمد کیا تمہیں اروج نہیں نظر آتی مجھے آتی ہے محسوس ہوتی ہے بلالہ حمد میں نے بھی اس بھو کو مارنے کا علاج تریافت کر لیا یہ دیکھو اس نے مٹی کو علیس میں ایک پوڑیا رکھی ہوئی دی زہرہ ماما اور بھابی پریشان ہو کر اس کی طرف بڑی یہ سلو پوائزن ہے بہت آئیس کیسے آپ کو تمام دکھوں سے بے نیاز کر دیتا اور تمہیں خود سے دور رکھنے میں اس نے میری بڑی ملت کیا اب دیکھو مجھے وہ محک جب بھی آنے لگتے تمہیں اسے کھا لے دی اور پھر کچھ بھی نہیں رہتا کچھ بھی نہیں کچھ بھی وہ چیخنے لگی بھابی اور ماما اسے سمجھانے لگ جیسے در سے کابو کر کے اسے اوپر لے گی بھی لالہ حمد کچھ دیر افسورت دانا آدم سا وہی کڑا رہا پھر لوٹ آئی اور پھر ایک دن خبر آئی کہ زہرہ مر گی وہ منشیات کی آدھی کس نے اس نشے پر لگایا کسی کو کچھ معلوم نہیں اس نے اسے ساتھ باہر لے گئے تھے جس پر اس نے ایک ڈیسیبل بچے کو جنم دی اور مر گئی میں نے بچے کا پتہ لگانے کی کوشش کی لیکن بچہ وہیں کسی ادھارے کے سپورٹ کر دیا گیا میں جانتا ہوں سارا قصور میرا لیکن میں نے اس کی تلافی کی کوشش کی میں بار بار معافی مانگنے گا لیکن ظاہرہ دوسری عورت کے کر میں مبتلہ ہو گئی تھی اسے ہر جگہ وہی نظر آنے لگی تھی مجھے دیکھتے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیتی دیکھو ماما اس شخص نے مجھے بیاما کر دیا مجھ سے محبت چھین لی ماما آپ تو کہتی تھی میں ہوں ہی اس قابل کے سب ہی مجھ سے پیار کریں تو ماما پھر اس نے ایسا کیوں کیا کیوں مجھے پیار کرتے کرتے کسی اور کی طرف سے لگے اس کی چیخیں اس کی آوازیں میری ساماتوں میں محفوظ ہیں میں نے ظلم کیا اس کے ساتھ تمہاری ماں کی خاطر میں میں نے اسے عزیت دی اس عورت کی خاطر جو وفا کے نام سے ناشت نہ دی تمہیں برا تو لگے گا بیٹی لیکن یہ سچ ہے کہ تمہاری ماں نے مجھ سے سب کروائے اور پھر خود بھی چھوڑ گئے مہرے اور پتھر میں فرقی نہ کر سکا بلال احمد خاموش ہوئے تو کمرے میں گہرہ سکوچھا آگیا نیرہ بلال یک ٹک چھت کا گھوری تھی تو اس سارے میں وہ بھی حصے دار تھی آخر وہ اس عورت کی بیٹی تھی جس نے زہرہ جمال کا شور چھینہ تھا بابا جانی وہ کیا مجبوری تھی برا کر سوال زبان پر آہی گیا بلال احمد کی چھوکی نظر اور چھوکی مجھے ٹرائپ کیا گیا میں اور روٹ ساتھ ساتھ تھے رات گئے تھے کلیکشن کمپین کی تلسلے میں محفے جمع کرتی تھی اور ایسے میں کبھی کار پار پینے پلانے کا چکر بھی چلی جاتا مجھے ابھی تک یقین ہے کہ میں نے اس قدر نہیں چڑھائی تھی کہ جرموہیا کا دامن چھوڑ بیٹھتا لیکن صبح ہوتے اروج نے اپنے لٹچانے پر اس قدر باویلا کیا کہ میں نے فوری اس سے شادی کر لی مسئلہ عزت کا تھا بابا جان کے پاس بھی اس کے سوا کوئی اچھا رہا نہ تھا کہ وہ شادی کو ڈیکلیئر کر دیتے وہ صورت دیگر اروج اکپارات تک جانے کی دھمکیاں دیر تھی مجھے اس قدر الچھا دیا گیا کہ میری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا تا کہ ظاہر بھی میرے دل و دماغ سے مہم ہو گیا شادی ڈیکلیئر ہونے کے اگلی روز اروج نے مجھے بتا دیا کس نے شادی مہمز مجھے شکست دلانے کے لئے کی تھی میرا جیت جانا لازمی عمر تھا اور ناصر الدین کو گوارا نہ تھا سو اس نے مجھے اروج کے جال میں پھنسا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تمام حلقے میں یہ واقعہ مشہور کر دیا کہ میری اروج کی شادی کا پس منظر لیک اوٹ کیسے با کیسے تمام لوگ مجھ سے بتزن ہوئے اور میں ایک جیتی بازی ہار گیا سامنے دینا سکا ناصر الدین جیت کیا مگر پھر چند ماہ بعد یہ اروج نے مجھے طلاق کا مطالبہ کر دیا میں نے بہت کوشش کی وہ اب بھی بدل جاتی لیکن وہ جانے کی سمٹی سے بریتی بلاخر اس چرد پر کہ وہ بچے کو ساتھ لے کرنی جائے گی میں سے طلاق تینے پر امادہ ہو کر پھر جس دن تم پیدا ہوئی میں نے ہمیشہ کے لیے سے اپنی دنیا سے نکال دیا لیکن نیرہ میں نے تم سے بے تحاشہ محبت کیا تم ہی میرا سب کچھ تمہاری ماں کا سائے بھی تم پر نہیں بڑھا میں نے بہت نازون اور احتیاط سے تمہیں پا لیا میں نے سب کو یہی بتایا کہ تمہاری ماں زہرہ جمال کیوں سب سمجھتے بھی یہ ہیں تم بھی دل میں یہ خیال مت لانا کہ تم بد کردار عورت کی بیٹی ہو زہرہ جمال بہت باک کردار تھی وہی تمہاری ماں بلال احمدی سے ساتھ لگا کر جیسے بہلا رہا تھا وہ تو اروج کے مطلق سن کر ہی من و مٹی طرح دب گئی تھی کاش میں سچ مجھ زہرہ جمال کی بیٹی ہو دی بابا جان کاش میں تو اپنی نظروں میں گر گئی بہت بوری طرح سے وہ ان کے گلے لگے سے سکھ اٹھی تھی ارمگان کی وہی روٹین تھی صبح کے گئے شام کو لڑتے اور آتے لائبریڈی میں بند ہو جاتے وہ چائے کھانے پر انتظار کرتی رہ دی لیکن ارمگان کی نظر میں تو اس کی کوئی حیثیت نہ رہی دی اور اس کی تکلیف کی کیا ہوتی اور وہ بھی چپ تھی وہ ارمگان کی بنیازی کی انتہا دیکھنا چاہتی تھی اور اپنے سبق کی لیکن اسے انتہا ختم ہوتی نظر نہ آ رہی تھی بلکہ اب تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے ارمگان اسے کسی بھی دن گھر سے نکل جانے کا حکم سنا دیں گے وہ ذہنی طور پر منتظی تھی ایسے کسی بھی حکم کی کتن دھیر سارے پشتاوے تھے اس کی امرہ وہ چاہتی بھی تو چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکتی تھی عروج کی بیٹی ہونے کا پشتاوہ بلال احمد کے کردہ گناہ کا پشتاوہ ظاہرہ جمال کے تباہ ہونے کا پشتاوہ وہ کس کس پشتاوے کا مداوہ کرتی کس کس پشتاوے سے چھٹکارہ حاصل کرتی پھر جی میں آتا ہے ارمگان حجازی سے پوچھے اس سارے پشتاوے میں اس کا کردار کیا تھا وہ جو خلا میں رٹکا دی گئی تھی اس کا جرمانہ کیا کوئی اور نہیں یہ رب بلال ادا کرے گی اور کیا ہی سلسلہ چلتا ہی رہے گا لیکن ارمگان اس کا سنتے بھی وہ کیا کر رہی ہے کیا جا رہی ہے اس سے نے کوئی دلچسپی نہ تھی سارا سارا دن تھکا دینے والی تنہائی ہوتی ہے وہ کہیں جانے کو بھی دل نہ کرتا کہ اداسی کو چھپانا پاتی اور پشتاوے زبان زدام ہو جائیں تو پھر تمسکر بڑی نظرے بن جاتے اور اسی خوفنے سے گھر تک ہی محدود کر دیا سزا کیسی ہو خود ساختا ہو یا سزا با ٹھہرایا گیا اور سزائی ہوتی ہے پہلی صورت بے حصد کر دیتی ہے جبکہ دوسری صورت حساس بے بسی اور مسلومیت کے حساس اس کے ساتھ صورتہ المختلف تھی وہ نہ بے حصد ہوئی تھی اور نہ ہی بے بسی کے حساس ہوتا تھا پھر بھی اسے لگتا تھا جیسے اس کے اندر سے کچھ ختم ہوتا جا رہا وہ پہلے سے نہیں رہی ارمگان کی کیا کیفت تھی وہ یہ بھی نہ جان پائی اس روز بڑے دینوں بعد وہ ناشتے پر آ کر بیٹھے تھے بے خواب سے آنکے پریشان چہرہ تو گوئے وہ خود بھی عذاب میں تھی اس نے چھوکی نظروں سے جائزہ لے لیا چائن کے آگے رکھتے وہ بے رادہی سے مخص سے نکل گیا پاپا کو یہ کیوں کہا گیا کہ زہرہ جمال مر گئی ہے ارمگان نے بے حد حیرسے سے دیکھا کس نے کہا کافی دیر بعد انہوں نے پوچھا کہانی کسی ایک فرد کے سنا دینے سے تو مکمل نہیں ہو جاتی ارمگان حجازی اس کی چہرے پر مسکرہت پھیلی اور ارمگان نے دیکھا وہ مسکرہت کی اتنی پھیکی اور بے جان تھی کہانی کا ہر کردار ایک الگ کہانی لی ہوتا ہے ہر کردار کسی ایک بات کو مختلف پہلوں سے دیکھتا ہے آپ آدھی کہانی کسی ایک کردار کے حوالے سے سن کے لیے سے مکمل قرار تو دے سکتے ہیں لیکن باقی کرداروں کے ساتھ باقی کہانی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے جو کہانی آپ نے مجھے سننای بھی ایک کردار سے سنی جبکہ اس کہانی کا ایک اور اہم کردار بھی تھا وہ بھی یہ کچھ کہتا ہے لیکن آپ جہاں اپنے تھی کہانی کا اختتام کرتے ہیں وہی سے اس دوسرے کردار کی کہانی شروع ہوتی ہے معافی ہمیشہ زندہ لوگوں سے مانگی جاتی ہے مردوں کو صرف رویا جاتا ہے یعنی یاد کیا جاتا ہے ارمگان حجازی اس کہانی کا دوسرا کردار یہی کر رہا ہے یک طرفہ فیصلے کبھی سود مند نہیں رہتے لیکن ارمگان کسی بے گنا کو سزاوہ ٹھہرانا بھی تو انصاف نہیں محبت کا تقاضی نہیں اور پھر جس محبت کی محروبی نے زہرہ جمال کو تباہ کیا پھر اسی کو دھرا کر ایک اور زہرہ جمال نہیں مارے یہ انصاف نہیں بلکل بھی نہیں وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے سسکھ اٹھی اور پھر اسی طرح وہاں سے بھاگی ارمگان کھالی کھالی نظروں سے سجاتا دیکھتی نے پھر کپ رکھ کر وہ بھی اٹھ کے ذہن پوری تلہ اُلت چکا تھا تو بھی ڈوب کے مر جا لانتی بے گیرد میں نے ارمگان حجازی کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا تھا مجھے خبر نہ تھی وہ شادی کسی مقصد کے تحت کر رہے پھر جس طرح اس نے جالی گھر والے بنائے ہماری طرفی نے بھیجا مجھے کہیں بھی شبہ نہ ہو سکا کہ وہ زہرہ جمال کا بھتیجہ بس پیٹا جب ہم مطمئن ہو جاتے کہ ہمارے زمین کسی گناہ کا کفار واجب لردانی تو تب ہی کوئی سے کوئی بھولا بٹ کا گناہ تھیرا آتا اور گناہ تو گناہ ہوتا ہے ہم بھول گے تو کیا رب تعالیٰ کو تو یاد رہتا اور وہ کبھی بے انصافی نہیں کرتا اگر زہرہ جمال کے زندہ ہونے کا مجھے پتا ہوتا تو میں کسی بھی طرح اسے لیا آتا اس کے پیروں میں جا بیٹھتا کچھ بھی کر لیتا لیکن مجھے تو صرف اس کے مطلعے کی طلاع بھی جوائے گی اور میرے لئے در معافی بند کر دیا گئے بولو میں کیا کر سکتا تھا انہوں نے کرب سے آنکھیں مودلی بلال احمد کے لہجہ چٹکھرا تھا بابا چانی زہرہ جمال زندہ ہے اب تو آپ ان سے معافی مانگ سکتے ہیں مجھے سے پوری امید ہوئی تھی ہاں کوشش تو کرنا ہو ان کا انداز خود کلامی کاس ہوگیا وہ کیا بتاتے کہ عزیز سے کئی روز تو وہ شام سے رابطہ کرنے کی کوشش میں تھے جبکہ میں نے کسی صورت پہچاننے کو تیار نہ دے بابا چانی کوشش میں مزید دیر نہ کیجئے گا پلیس اس کے لہجے میں معید بے چانی بہت گوشتا انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر گوئے خود کو تسلیل دی علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراث سمجھتے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات تو ٹھیک کہا تھا جب میں بلال احمد کی بیلتفائیتی کا شکار ہوئی تو میں سبزی دنیا ختم ہوگی زندگی بلال احمد کی محبت ہی اور کچھ نہیں مجھے لگا جیسے میرے اوپر گموں کی پہاڑ ٹوٹ پڑے میں محبتوں کی آری تھی ماما ڈیڈی بھائی بھائی سب عزیز رشتہ دار سب ہی تو مجھ سے محبت کرتے تھے سب ہی تو کہا کرتے تھے کہ میں محبتوں کے لئے بنی ہوں اور میں نے اس محبت کو زہر میں بٹھا لیا میں توقع کرنے لگی کہ سب ہی مجھ سے محبت کریں گے بلکہ کرنی چاہیے لیکن بلال احمد کی محبت ان سب محبتوں سے بڑھ کر دی سب سے الگ سب سے کیا فرقی یہ بلال احمد کی محبت یہ تو تھی جس نے مجھے محبت دینا سکھا میں ہمیشہ لیتی آئی تھی اب محبت کرنا سیکھی تو دنیا اقدم ہی بدل گی بلال احمد نے مجھے ایک نئی ظہرہ بنا دیا بلکل ایک نئی ظہرہ اور یہ نئی ظہرہ صرف ایک محبت کا بدل جاتی بدل جانے برداشت نہ کر یہ فرار کی رہوں پر جانے کی مجھے یاد ہے جب جی رہاں کام کرنے والی نے پہلی دفعہ مجھے پڑھیا دی تو میں بڑی دیر تک اس سے لڑتی رہی پھر اس نے مجھے بتایا یہ سارے دکھوں کا علاج ہے ساری تنہائیہ ختم کر دے گی اور ایسا ہی ہوا میرے افتر اپتر سب بھولتی کہ بلال احمد کے دیئے دکھ تنہائی کا گم میرے اندر تک پھیلا تھا اور اس کو ماننے کے لئے میرے پارسور کوئی راہ نہ تھی سو میں بے خود ہو گئی بھول گئے کہ میرے ساتھ ایک اور جان بھی وپست ہے بلال احمد جب میرے پاس معافی مانگنے آئے تب میں سٹیج پر تھی کہ میرے لئے ہر شئے بے مانی ہوگی تھی لیکن بلال احمد سے مجھے روج کی محک تب بھی آ رہی تھی اور وہ محک مجھے جنجور رہی تھی تب بلال احمد کو میں نے واپس لوٹ آ دیا میرے لئے بلال احمد کو برداشت کرنا ممکنی لڑا تھا ڈیڈی ساری صورتحال سے بے خبر تھے وہ پاکستان ہے تو مجھے حالت میں دیکھ کر تڑپ کیا پھر وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے گئے میری حالت بہت بگر چکی تھی ناشاورد بھی آتے ہیں مجھے اندر سے بلکل ختم کر ڈالا تھا ڈاکٹر نے اپنی تمام تر صلاحیت بروئے کر لہا کر بچہ بچا تو لے لیکن وہ اب نورمل تھا بہت عجیب سا مجھے بچہ کی بہت خواہش تھی دکھ اب بھی حوصلے سے بڑھ کر تھا لیکن بڑھتا نہیں مجھ میں کہاں سے اتنا حوصلہ آ گئے میرا لات جاری تھا کہ ایک دن ایک بزرگ خطور ہسپیٹل آئی ہولیے سے وہ پاکستانی لگتی دو چار دن بعد جب ان سے لیکس لائک ہوئی تو وہ بقاعدگی سے میرے پاس آنے لگے ان کا بیٹا ایڈمنٹ تھا ایک دن مجھ سے پوچھ پیٹی کہ میں کیسے اس لط کا شکار ہوئی میں نے سب کیس سنا انہوں نے بہت ہم دردی سے سپسنا اور ہم دردی میرے ہاتھ ہاتھوں ملے کے کہنے لگے بیٹی ہم بہت بدنسی مسلمان ہیں ہم لوگ ہیں ہم مسلمان ہیں ضرور لیکن نام کی ہمارے پاس تو نماز پڑھنے کا تک کا ٹائم نہیں ہمارے ماں باپ ہمیں یہ تو بتاتے کہ سردرد میں کونسی دوار لینے چاہیے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے چاہیے لیکن وہ یہ نہیں بتا دے کہ جب درد لا دوا ہو تو رب کی آگے جھک جانا چاہیے ایک سجدہ ایک سجدہ میں نجات ہے بیٹا بس ایک سجدہ میں خلوص نیت سے کیا گیا ایک سجدہ تمام تقلیف سے بینیاز کر دیتا تم نے نجات کا کلت راستہ دھونڈا آس کی پود ہے ہی ایسی خود کو اکل کل سمجھ لینے والی جنونی مادی چیزوں کے پیچھے مر مٹنے والی اصل کا سور بار ہمیں جنہیں سکول کالیج پہنچا کر اپنے آپ کو تمام فرائی سے بری کر لیتے ہیں ہم ہی گناہ گار ہیں اور ہمارے گناہوں کی سزا ہماری اولاد بھگت رہی ہے خاتون کی آنکھیں بھی گئی تھی میں سوچ میں پڑ گئی واقعی ہے میں سائشوں میں تول دینے والے ماما پاپا نے کبھی یہ راستہ نہیں دیکھا ہمیں محبت دی لیکن یہ نہیں بتایا کہ ایک محبت اوپر والے کی بھی ہے ہم خودگرز ہیں صرف تب ہی سے یاد کرتے ہیں جب تمام دنیاوی سے ہر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ تر ابب العالم ہی نہ کہتا ہے مجھے پکاروں میں تمہاری سنوں گا ہم ہی نہیں پکارتے ہم ہی دوسرے راستے پر جان نکلتے ہیں تباہی اوپربادی کے راستے پر خاتون اس کے بعد نہیں آئی لیکن مجھے روشنی کی کرن دے گئی ہسپٹل سے جمال لوٹی اس کے مند میں بلال احمد کی چاہت ذرہ بھی باقی نہ رہی تھی وہ ایک سجدہ تھا جس نے میرے دل سے تمام دکھ ترد ہو دی اب پرانی زہرہ جمال مر گئی ایک نئی زہرہ جمال نے جنم لیا تو زنگی بہت سہل ہو گئی بلال احمد کو پیغام بھیجوا دیئے کہ زہرہ مر گئی ہے یوں میں نے اپنے لئے سارے رستے بند کر ڈالی ڈالی نے میرے کہنے پر یہ ہوئی دوبارہ تعمیر کروئی سب کے معنی کرنے کے باوجود میں یہاں آگئی یہاں تنہائی اور سکون تھا وہ سکون جس کے لئے میں بہت دنوں ترپی تھی جس تنہائی نے مجھے مرنے پر مجبور کیا بھائی تنہائی اب میری دوست تھا ارمگان مابا بہت بڑی گلتی کٹنے جب وہ اولاد کو حد سے زیادہ محبت دیتے اس لئے افرت بکان کے کچھ احساس ہی نہیں رہنے دیتے تب ہی تو جب کبھی زندگین کی توقعات کے برعکس جانے لگتی ہے تو وہ اسے برداشت نہیں کر پاتے محبت کوئی بھی ہو اگر اس میں توازن نہ رہے تو ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے اس لئے محبت تو توازن دونے ضروری ہیں زہرہ جمال خوب موشوی تو کمرے میں بھلا کا سکوت چاہ گیا ارمگان حجازی کو بحشت ہونے لگی محبت روشنی ہے مدھم میٹھی اسے نہ تو تیز کرو کہ سب چندھ آج ہے اور نہ ہی مدھم کہ کچھ باقی نہ رہے سمسٹرہ میری بات انہوں نے گہری نظر و سر مگان کو دیکھا تو جو سر چھکا کر سوچ جانے کے سوچنے لگے تھے اپنے کرتگو سوچ رہے کہ میں آنکھ ہی چبل کھولنا پہ فون کی گھنٹی بہت دیر سے بجری تھی نیرہ سوستی کا مظاہرہ آلہ در جی کا کرری تھی جب ادھر سے بھی دھیٹ پن کا شاندر مظاہرہ وطمہ جبورینے سے اٹھنا پڑا ہیلو بیزاریس کے لہجے سے اس قدر یہاں تھی کہ دوسری طرف موجود ارمہ نے فوراں محسوس کیا کیا بات ہے کیا برا لگا فون کرنا کون وہ پہچان نہ سکی اچھا تو کیا ارمہ کان ہے جازی کی محبت اس قدر حاوی ہوگی کہ ہم بھول کے کہ تمہیں ارمہ بول رہی ہوں قدر خفکی سے اس نے تعرف کروایا ارے ارمہ تم وہ خوشی ہے آنے سے چیخی تو بڑی شکر ہے یہ نہیں کہہ دیا کون ارمہ وہ بھی خفائی تھی ارمہ نے بلایا تو سیر کے لئے تھا لیکن ہوا یوں کہ وہی پر رضا احمد کو میرے لئے سر مند دیا مجبورا مجھے یہ شادی کرنا پڑی ہے بھی پچھلے ہفتے واپس آئیوں تمہارے سوشال کا نمبر شاید خراب ہے میں نے ایک دو بار ٹرائے کیا ملائی نہیں پھر سوچا ہی در ٹرائے کروں شکر تم مل کی پائدہ پر پروگرام کیا کہی ارمہ کان کے ساتھ ڈیر وینر باہر تو نہیں کرنے جانا اگر ایسا کور پروگرام ہے بھی تو فوراں کینسل کر اور دونوں میری طرح پہنچو زونی اور تیب ہم دانی بھی پہنچ رہے ہیں اوکے باقی بات ہے شام کو جلدی آنا خدا حافظ ہمیشہ کی طرح ارمہ نے آرڈر دیا دی کہ ارمہ کے فان بند کر دیا اور وہ رسیور کو دیکھتی رہ گی ایک نئی ٹینجن کھڑی ہوگی کہ وہ اور منگان کو کہاں سے لے کر جاتی پچھلے دو ہفتہوں سے وہ گھر سے گائب تھے اب اس نے ایک ہفتہ تو انتظار کے پھر ڈیڈی کی طرف چلی ہے سزائی کارٹنی تھی جگہ سے کیا فرق پڑتا تھا اور عبیرما کے کہنے کے مطابق جو مہا فان رسیب نہیں ہو رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی تک گھر واپس نہیں آئے اور ان کے بغیر ڈینر میں جانا کیا اس کے چہرے پر سب کچھ واضح نہیں لکھا وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی بھی یہ سیرہ سب کو بتائیں گا نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو ارمانگان حجازی کی محبت ایک تھوکہ تھی وہ انتقام کا نشانہ بنی اوف وہ پیچھے ہٹائی محبت سے محروم ہو جانے سے کہیں زیادہ زیتناک اس محرومت کا اشار بن جانا ہوتا یہی وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اشتہار کو پڑھ کر اس کا ہم دردی کیار میں تمسکر اڑائے وہ کوئی بھی بہانہ کر دے گی کچھ بھی کہہ دے گی اگر اتنا عرصہ نہیں ملے تو کونسا قیامت آگی ہو دوبارہ بستر میں گھسکی پتہ نہیں یہ اشتہار کب تک لوگوں کی نظروں سے اوجر رہ سکتا ہے رہ بھی سکتا ہے یا کوئی اور ہیڈلائن اسے نمائے کر چھوڑ دی جو بھی ہوتا وہ کیا کر سکتی تھی تو اس نے سب پوچھ خدا پر چھوڑ دیا شام میں اس نے ارمان سے فون پر بہانہ کر دیا وہ خفا ہوتی تھی اسرار کرتی اور اس نے پھر کبھی کا وعدہ کر لیا شاید وہ پھر کبھی آنے والی نہیں تھی مگر یہ جب تک چھپ سکتی تھی ارادت تھا کہ چھوپیرے کبوتر کی طرح کینڈر جلا گریس نے ایک نظر کلینڈر پر ڈالے پنک ہائی لائٹ کی جانے والی گیارہ مئی بہت مدھم سے دکھائی دے رہی تھی پچھلی گیارہ مئی کس قدر روشن تھی اتنی روشنیاں ایسے جلی کے ہر اور اچھالا ہو گیا تھا ایسے کو پور پور بھیگ گئی تھی اور آج کی گیارہ مئی وقت کیسے بدل گیا تھا ہم سمجھتے کہ شاید ہوں ہم پر روشنیاں اٹھاتا رہے گا لیکن یوں اچانک وار کرتا ہے کہ بندہ بے بس سا دیکھتا رہ جاتا اور مگان حجازی صحیح کہتے ہیں ڈیڈی بعض گناہوں کی معافی تو ہوتی ہے ازالا نہیں ہوتا ڈیڈی کبھی ازالا نہیں کر پائیں گے کیونکہ ازالا جمال کو بھی ان کی ضرورت نہیں رہی وہ اپنی موجودہ زنگی سے خوش اور مطمین ہے ڈیڈی بھی مطمین نظر آتے ہیں مگر میں شاید سب کے حصے کی بیت مینانی میرے حصے میں رقم کر دی گئی یہ سارے ازالیں مجھے کرنے مجھے اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی کلیانسو پلکوں کی بارڈ توڑے رکھ سار پر پھسل ہے کوئی نہائیت قریب سے بولا تھا لہتا آگیا لان تھی روشنی تو پہلے کم ہے کیا مزید اندھیرہ کرو گی لہجے میں شرارت تھی نیرہ نے آنکھیں کھولی ایک دھندلا سا اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی ہیپی پیڈنگ انیورسری اپ کے کان میں سرگوشی ہوئی تھی کبھی کبھی الوجن کتنے پاورفل ہو جاتے ہیں ارمگان حجازی دیکھو تم نہیں ہو لیکن مجھے تمہاری آواز آ رہی ہے کیا ہوتے ہیں ہوتے ہو تم مرد بھی محبت دیتے ہو چھین لیتے وہ دیڑے سے بڑھ بڑھائی تھی نیرہ اس کے ہاتھ مضبوط گریفت میں آئے تھے گرم مانوسہ احساس اس نے آنکھیں نہیں کھولی مبادش کا تصور ٹوٹ جائے آنکھیں کھولو نیرہ مدل اٹھاتی آواز میں معافی مانگنے نہیں آئے نیرہ اس لئے کہ جو کچھ میں نے کیس کی معافیوں ملنی بھی نہیں چاہیے لیکن نیرہ محبت کا فگر اب بھی بھی ہے زالی کی صورت نہ صحیح اسی محبت کے صدقے میں سے روشنی نوٹ آدم میرے ایڈ گیڈ بہت اندھیرہ ہو گیا زہرہ جمال و بلال احمد اپنی سزا خود بھگتے ہیں انہیں بھی معافی مل جائے مگر ہمیں ان کی خاطر بزید دکھ نہیں اٹھانے چاہیے ہمیں عمران ہمیں عمر ان ازالوں میں نہیں کارڈنی بولو میرے ساتھ چلو گی بولو کیا کچھ نہیں تھا اس لہجے میں محبت شرمند کی مان اور وہ بھول گئے سب کچھ واقعہ محبت کی فگر اب بھی زیادہ ہی تھی کیا ہوا جو بیچ میں ازالے کی روچ چلی ہے اگرچہ تکلیف دی تھی لیکن اب اگر وہ جاری تھی تو کیا ضرورتی سے پکڑ کر بیٹھنے کی اس نے پلکے اٹھائی اٹھکا وانسو نیچے آگی رہا کینڈل کی لوگ پر شولہ لرسا نہیں نہیں یہ اجارہ تو میں لینے آیا اور تم اسے بیچاری ہو نہیں پلیس اس کے لحظے میں تمام گناہوں کی ندامہ تھی اور اس کے پاس ماں بھی کہا اجارہ ہم تمام عمر ان ازالوں میں نہیں کارٹیں گے اس کے بندے ہاتھوں پر چہرہ ٹکا کر گویس نے تمام زیادتی بکش ڈالی کلنڈر پر مئی چک مگاہ اٹھی ہم باہر ڈینر کریں گے اور مگاہ نے دھیرے سے کاروس پات میں سارے لاجیٹ کر تیار ہونے چل دی دور تک اجارہ تھا دھیر سارا اجارہ جی تو گائز یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا ناول دا ناسی مجھے تھوڑا اجارہ دو رائٹر گیڑی ہے رائٹر ہے جی مجھے تھوڑا جارہ دو بھائی یاسمین شاد کا یہ ناول ہے کیسا لگا آپ کو یہ ناول مجھے تو بس کیا بولوں اچھا بچھا تھا لیکن اتنا ذرا انٹرسٹنگ نہیں لگا کہ ایڈی سٹوری دے بیچنا انہیں کو مافی مانگی انہیں انڈ دے آ کہ کیا تھا جی مافی نہیں مانگ ساکتا میں زالنے آچے نکٹنیوں بھی نہیں ختم ہویا اس دو بار پاسٹ دے جڑی کانی سی ہوندہ بھی نہیں ہینڈ ہویا تو بس اس لئے مجھے تھوڑا سا اینڈنگ مجھے تنی پسند نہیں آئی باقی ناول اوورال اچھا تھا باقی آپ کو کیسے لگا اپنی رائے کا ضروری سار کیجئے گا انشاءاللہ جل ملیں گے نیو ناول کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال لیکن دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ